موسیقی 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 وہ والدین کی حقوق ہیں انشاءاللہ دیس اس عنوان پر کچھ روشنی دالنے کی بہرحال میں کوشش کروں گا کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں جن کا مکمل طور سے بتانا مکمل طور سے سمجھانا بہت ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے وقت میں کیا جائے لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ان کی حقوق ضرور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں سب سے پہلے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حقوق کے اقسام کیا ہوتے ہیں حقوق جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حق تو ہوتا ہے اللہ کا جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے جو اللہ کی حق ہوتے ہیں اور دوسرے حق ہوتے ہیں حقوق عباد جو بندوں کی حق ہوتے ہیں یاد رکھی اب بہرحال اللہ کا حق کیا ہے اس کی تفصیلات بہرحال کبھی اس موضوع پر ما بات رہی تو میں رکھوں گا لیکن بندوں کی حق جو ہوتے ہیں یاد رکھی ہے اور اللہ کی حق یہ دونوں حق جو اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں دونوں ہی ہیں اور دونوں کا بے ایک وقت درست ہونا صحیح ہونا ضروری یاد رکھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی حقوں پورے دیتا ہوں جو احکامات اس نے نازل کی جس چیز کو حرام خرار دی حرام سمجھتا ہوں جس کو حلال کا حلال کا سمجھتا ہوں جو کرنے کا کرتا ہوں جس سے روکا رکتا ہوں لیکن بندوں کی حق نہیں دیتا ہوں تو پھر یہ آدمی بھی جو کامیاب نہیں ہو سکتا اور دوسرا شخص ہے جو بندوں کی حق تو بڑے دیتا ہے لیکن اللہ کی حقہ نہیں کرتا فرائض کی پہ آبندی نہیں ہے دین اسلام پہ نہیں چلتا ہے حرام کو حرام نہیں سمجھتا حلال کو حلال نہیں سمجھتا تو یہ بھی ناکام ہے تو حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دونوں حق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ٹرین کی دو پٹریاں یہ دونوں کا بے ایک وقت ہونا ضروری ہے تب ہی وہ گاری وہ ٹرین چل سکتی یاد رکھی ایک بھی اگر اس میں سے کم ہو جائے تو وہ ٹرین آگے نہیں چل سکتی آپ سب گواہی دیں گے اس چیز کی تو اسی طرح بندوں کی حق بھی ضروری اور اللہ کی حق بھی ضروری یاد رکھی تو آئیے بندوں کی حق کی اہمیت کے تعلق سے میں ایک آپ کی سامنے حدیث رکھ کر بات شروع کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا سوال کیا اور کہا کہ اس امت کا میری امت کا مفلس کون ہے مفلس کہتے ہیں خلاش غریب جس کی پاس مال و دولت نہ ہو یہ بالکل عام معنی ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کی پاس دینار و درہم نہ ہو وہ مفلس ہے جس کی پاس روپیا پیسہ نہیں ہے احسان نہیں مفلس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے نہیں میری امت کا مفلس وہ آدمی نہیں ہے جس کی پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے بلکہ میری امت کا مفلی شخص وہ ہے جو روز خیمت بہت سارے عامال لے کر آئیں گا اللہ کے عبادت کے اعتبار سے اللہ کے حق کے اعتبار سے اور اتنے سارے عامال ہوں گے کہ وہ خوش فہمی میں ہوں گا کہ اس کو اللہ رب رضا جنت عطا کریں گا لیکن جو ہی وہ اپنے اللہ کی حق اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حقوق دیکھیں گا اس کے بعد اسے گمان ہوں گا کہ اسے جنت ملیں گی مجمع میں سے لوگ جو انسان کھڑے ہوں گے وہ آواز دیں گے اور کہیں گے اللہ فلا وقت جو ہے میرا فلا حق مارا تھا فلا وقت مجھے جو ہے گالی دی تھی فلا وقت جو ہے مجھے برا بھلا کہا تھا فلا وقت میری غیبت کی تھی فلا وقت جو ہے میرے بارے میں جھوٹ کہا تھا اور ایسا کہتے جائیں گے اور اس کے عامال جو اللہ رب رضا فرشتوں سے کہیں گا جس کے اللہ کی حق تو پورے ہوں گے جس کے گمان کے وجہ سے وہ سمجھیں گا کہ وہ جنت میں جائیں گا لیکن اس کے پھر نیکیاں لے کر اللہ کہیں گا کہ ان کو دے دو جن کے حق اس نے مارے ہیں بندوں کے اور دیرے دیرے اس کے نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گے جن بندوں کے حق مارے تھے اس کی بات یوں ہوں گا کہ اس کے تمام اچھے عامال ختم ہو جائیں گے فرشتے کہیں گے اللہ اس کے تمام اچھے عامال ختم ہو گئے لیکن سوالی ابھی بھی کھڑے ہیں جن بندوں کا حق مارا ہے یہ ابھی بھی حق مانگے ہیں اب کیا کریں اللہ کہیں گا وہ لوگ جو باقی ہیں ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو اور وہ شخص جو اللہ کی حق ادا کر چکا تھا جس کے وجہ سے وہ جنت کی طرف جا رہا تھا وہ شخص کو جو ہے زلیل کر کے رسوا کر کے موں کے بل گھسیر کے جہنم میں پھیک دیا جائیں گا صرف بندوں کے حق مارنے کے وجہ سے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے کہ اس کے پاس عامال بہت ہوں گے اللہ کی حق کے اعتبار سے لیکن بندوں کے حق مارنے کے اعتبار سے مارنے کی وجہ سے یہ شخص جو ہے جہنم میں جائیں گا تو بندوں کی حق بہت اہمیت رکھتے ہیں جہاں اللہ کی حق بھی اہمیت رکھتے ہیں وہیں بندوں کے اسی لئے میں نے کہا دونوں حق کا بے ایک وقت ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی حق بھی انسان ادا کرتے رہے بندوں کی حق بھی انسان جو ہے دیتا رہے اب بندوں کی حق میں سب سے پہلا حق حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے اب میں سمجھتا ہوں اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ جب میں بندوں کے حق دینے کی بات کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس کہا جو بندوں کے حق نہیں دیتا تھا اور بندوں کے حق میں والدین کے حق سب سے افضل سب سے پہلے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی ان حقوق کی کتنی اہمیت شریعت میں کتنے زیادہ ہی حق جو اہمیت رکھتے ہیں والدین کی حقوق یاد رکھی اس لئے کہ بندوں کے حق میں سب سے افضل ہے اس لئے کہ والدین کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد انہی کا مقام دنیا میں یاد رکھی انہی کی اطاعت انہی کی فرمانبرداری انہی کی شکر گزاری اللہ کے بعد یاد رکھی اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار قرآن میں اعلان بھی کیا اور ہر بار جب بھی اپنا تذکرہ کیا اپنی عبادت کا تذکرہ کیا فوراں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا تو کیا یہ بات ہمیں وضاحت نہیں کر رہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے حق دنیا میں ہے تو والدین کی حق یاد رکھی اور اللہ کی حق کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اس کے رسول کے حق جڑے ہوئے ہر بار یاد رکھی تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں ہے تو وہ والدین ہی یاد رکھی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات واضح ہو گئی کہ والدین کی حق کتنے زیادہ ہیں اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار دہر آیا اور صرف اس امت کے لئے نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کی اللہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مطلب صرف اس امت کو نہیں بلکہ پشلی عمتوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرنا اور میرے عباد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا دوسری آیت سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمت چھتیس میں اللہ نے فرمایا جو میں نے خدبے میں تلاوت کی وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيَّا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اور یاد رکھنا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا دیکھیں پھر اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو میرے سار شریک نہ کرو اپنا حق بتایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اس سے پہلی کی آیت نے فرمایا بری اسرائیل کو ہم نے حکم دیا تھا اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنا اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ انقبود سورہ نمبر انتیس آیت من آٹھ نے فرمایا اور کہا وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِيْوَالِدَيْ حُسْنًا ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہم نے انسان کو وسیعت کی اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اسی طرح سورہ حقاب سورہ نمبر چھین علی سایت من پندرہ فرمایا وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِيْوَالِدَيْ اِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو وسیعت کی اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح فرمایا سورہ لخمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کے اندر انشکر لی والی والدائی کا اور شکر کر اپنے رب کا اللہ کا اور اپنے والدین کا اندازہ لگائی بار بار والدین کے حسن سلوک اپنی عبادت کے بعد ان کی اطاعت اپنی عبادت اور بندگی اور اپنے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ شرک میرے ساتھ نہ کرنے کے بعد ان کی شکر گزاری کرنا ان کی فرما مرداری کرنا ان کی بات ماننا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں ہے تو یہ والدین ہے یاد رکھی انہی کا حق ہے اس کے بعد یاد رکھی اور اس نے سلوک کا معنی ہوتا ہے اچھا سلوک اچھا برتاؤ اچھا وہوار جس کو ہم کہیں گے اچھے معاملات ان کے ساتھ رکھنا تو بار بار اچھائی کا حکم بار بار اچھائی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور اپنی عبادت کے بعد اس کا حکم دیا اور نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی یہی طرز ہیں جہاں بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو کہا گیا تو اس کے بعد دوسرا عفضہ عمل یا تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہا گیا یا والدین کے اگر برائی کا بیان کیا گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو فوراں نے حکم دیا گیا کہ والدین کی نافرمانی دوسرا بڑا گناہ ہے تو حدیث میں بھی یہی طرز رہا کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی فرمبرداری کے بعد اگر کسی کا حکم دیا گیا تو والدین کی اطاعت والدین کی فرمبرداری اور والدین کی شکر گزاری یہ یاد رکھی یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھی کہ ہم جو ہے اپنے والدین کی فرمبرداری کرے اچھا سلوک یہی یاد رکھی کہ ان کی فرمبرداری کرنا یہ اچھا سلوک ہے اسی طرح ان کی عزت اور تاخیر کرنا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے اچھا سلوک یہی ہے عید رکھی جس کا حکم بار بار قرآن دے رہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو ان کی عزت کرنا ان کی توخیر کرنا ان کی فرمرداری کرنا ان کے آگے جھکے رہنا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ والدہ ان کے ساتھ سامنے آپ سجدہ کریں جھکے رہنا سے مطلب آجزی اختیار کیجئے جو حکم دے بجا لا دیجئے فران اسی طرح جو ہے حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بات اور فیل میں ان کا عدب کرنا جب بات کرے تو عدب سے بات کرے کوئی کام کرے تو ان کے ساتھ عدب اور لحاظ رکھنا اسی طرح اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ ان کو ڈاٹے نہیں کبھی ان کو جھڑکے نہیں کبھی اچھا سلوک کہا نا قرآن میں تو یہ تمام چیز اچھے سلوک میں جو شامل ہے کہ ان کو کبھی ڈاٹے نہیں ان کو کبھی جھڑکے نہیں ان کی آواز سے اپنی آواز کبھی اونچی نہ کرے یہ بھی اس نے سلوک ہے یاد رکھے ان کے آگے نہ چلے یہ بھی عدب ہے یاد رکھے شریعت میں کہ اگر والد کے ساتھ ایک لڑکا جا رہا ہے اپنا تو وہ اس کے پیچھے چلے اپنے باپ کے اس سے آگے نہیں سوائے اس کے کہ وہ ضرورت اور مجبوری ہو تو ان کے پیچھے چلنا بیوی بچے اور دوستوں کو ان پر ترجیح نہ دینا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے اپنے بچوں کو اپنے والد پر ترجیح دیتا ہے اپنے دوستوں کو اپنے باپ پر ترجیح دیتا ہے کہ باپ ایک حکم دینا یہ کرو دوست کہہ رہے وہ کرنا ہے تو دوستوں کی بات سنتا ہے تو یہ نہیں ہوں گا یاد رکھے ان کو اپنے بیوی اپنے بچے اپنے دوستوں کے اوپر ترجیح دینا اسی طرح ان کا نام لے کرنا پکارنا یہ بھی ان کا ایک اچھا سلوک ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک ہے کہ ان کا نام لے کر نہ پکارنا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے باپ کا نام لیتے ہیں میں فلاں کی اولاد ہوں یا ایک دوسرے لوگ کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھی ان کو عزت و توخیر دے ان کو اپنے نام لے کر نہ پکارے بلکہ اچھے اچھے الخاب دے ابباجان یا والد صاحب یا جو بھی اچھے الخاب ہو سکتے ہیں وہ ان کو دے کر نوازے ان سے ان کو پکارے اسی طرح ان کو کھلائے ان کو پلائے جب اس عمر میں ہم پہنچ جائے کہ ہم کمانے لگیں تو ان کو کھلانا پلانا یہ اس نے سلوک ہے اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیماری میں علاج کروائے یہ بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک میں شامل ہے اگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو ان سے دور کرے یہ بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک میں شامل ہے اسی طرح تمام تر چیزیں دنیا میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ ان کے اوپر اپنے آپ کو خربان اور نشاور کرنا یہ بھی حسن سلوک کا یاد رکھی تو یہ بڑی اہم چیز ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا آج جو کچھ معاملہ ہے بہرحال اس آج کے جدید موڈر نیج میں جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ والدین صد برا سلوک برا بھلا کہنا گالی دینا بچ سلوکی کرنا جھڑکنا ان کو اپنے دوستوں پر دوستوں سے نیچہ سمجھنا اپنے بیوی بچوں کو ان کے اوپر جو فوقیت دینا کھانے پلانے میں ان سے ہاتھ رک لینا جنہوں نے ہمارے لئے زندگی پر مال خرچا ان کے بڑھاپے میں ان کو اپنا پیسہ نہ دینا اپنی علماری اپنی تجوری ان سے الگ رکھنا اسی طرح اپنے گھر کو ان سے الگ کرنا زندگی پر ان کے ساتھ رکھنا اور بڑھاپے میں ان کو اپنے سے ترک کر دینا یا ان کے بڑھاپے کو اپنی نفس پر بوش سمجھنا یا اسی طرح یہ سوچنا کہ یہ آفت اور یہ مسئبت کبھی دنیا سے جائیں گی تاکہ ہم میری بیوی میرے بچے سکون کے زندگی جی سکے آج اس سے بھی بتر یہ کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ اپنے باپ کو لے کر کہیں نکلوں کسی گاڑی میں سوار ہو جاؤں اس کو نسیان اور گھلنے کی بیماری ہے اس کو کہیں چھوڑ کر آ جاؤں تاکہ یہ مرخب جائے پھر اور میرے سر سے یہ تکلیف جو ہے دور ہو جائے بلکہ یہ بات دی میں نے لوگوں کو کہتے وہ سنا ہے کہ اتنا میرے والد نے مجھے تکلیف دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے اٹھا کر لے جاؤں کسی جنگل میں اور ایسی جگہ چھوڑاؤں کی واپس نہ آسکے سبحان اللہ کبھی اپنے نفس کے بارے میں ہم نے سوچا جب ہم چھوٹے تھے ایسی تکلیفیں انہیں دیتے تھے کیا کبھی انہوں نے ایک بار بھی یہ کہا ہو مزاق سے بھی کہ دل چاہتا ہے اسے لے جا کر ایسی جگہ فیک کراؤں کہ کبھی یہ واپس لوٹ کر میرے پاس نہ جبکہ یہ ان کے لئے زیادہ آسان تھا بنیزبت آپ کو اپنے والد کو چھوڑنے سے آپ تو نہ ہم تو نہ سمجھ رکھتے تھے نہ شعور رکھتے تھے ناخل رکھتے تھے زد کا وہ عالم تھا کہ جو چاہتے تھے ان سے منواتے تھے لیکن اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لے جا کر انہیں چھوڑ دے تو آج کے جدید دور میں جو مادہ پرستی کا دور ہے مٹرلسٹک ایج ہے اس میں انسان چاہتا ہے کہ یہ والدین بوجھ ہے یہ والدین جو ہے یہ فتنہ ہے یہ والدین جو ہے تکلیف ہے یہ والدین ترقی میں روڑا ہے یہ والدین جو ہے یہ پورے مسیبت کی بیماریوں کی صدباب ہے یہ والدین ہے جو میرے مال کے اوپر جو دیمک جیسے لگ گئے کہ بیمار ہو جاتے تو کھلانا پڑتا ہے بیمار ہوتے تو دواء فنا کرنا پڑتا ہے ہم ان کو آج بوجھ سمجھ رہے ہیں جنہوں نے ہم کو پالا ہمیں بڑا کیا ہمیں سمالا حل تکلیف برداشت کی ہر غم ہمارے جو ہے انہوں نے سائے ہر زلالت جو ہم نے ان کو دی انہوں نے برداشت کیا لیکن آج کے اس دور میں ہم ان کو مکمل طور سے بھول چکے ہیں اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعیدے ان کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر بیان کی اور کہا کہ اگر تیری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ آتنمہ تیویس نے فرمایا وَقَزَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةً کہ تیرا رب یہ چیز کا حکم دے چکا ہے یہ چیز تیہ کر چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوں گی وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةً والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور یادتنا اگر تیری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اُف تک نہ کہنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا بلکہ ان کے ساتھ آجیزی سے پیش آنا انہیں ڈاٹنا ڈپٹنا نہیں ڈاٹنا ڈپٹنا تو دور بلکہ ان سے اُف تک نہ کہنا اور ان کے سامنے آجیزی سے پیش آنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا تو یہ شریعت تو وہ شریعت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم والدین کو اُف تک نہ کہیں ڈاٹنا ڈپٹنا جھڑکنا گالی دینا اپنے مال سے دور کرنا تو بہت دور کی بات ان سے اُف تک نہ کہنا اور اُف جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا جملہ یا لفظ ہے جو کسی کو برائی کی طور پر بولا جاتا ہے کہ اُف یہ کیا کر دیا تو کہا یہ تک مت کہنا اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بات کہی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اس میں کیا حکمت رہیں گی اس لیے کہ اگر دونوں بڑھے ہو جاتے ہیں اور عموماً ہوتا ہے والدہ ان کے ساتھ لوگ بڑا برا سلوک کرتے ہیں تو جب دونوں بڑھے ہوتے اور ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو ایک بڑھا دوسرے بڑھے کو سمجھا لیتا ہے ماں باپ کو کہتی ہے اگر باپ کے ساتھ برا سلوک ہو تو کہتی جانے دو بچے ہیں اپنے بول دیے تو کیا ہوا برداشت کرلو وہ باپ کہتا ٹھیک ہے تم کہتی ہو برداشت کر لیتا ہوں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں کو کچھ کہتی ہے اور اگر بڑی ہے تو اس کا باپ پھر کہتا جانے دو بچے ہیں کہہ لیتے کیا ہوا گویا دونوں ایک دوسرے کا غم جو ہے باٹ لیتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک زندہ رہ جائے اور دوسرا فات مر جائے چاہے باپ یا ماں میں سے جب اس کو کچھ کہا جاتا ہے تو یہ بیچارہ اکھیلہ پریشان ہوتا ہے یہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا جو اس کے غم کو باٹے کہ ہاں چلو جانے دو بچے ہیں کرتے رہتے ہیں اس لیے خاص طور سے کہا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائے اوف تک مت کہنا ان سے کبھی کچھ مت کہنا ان سے وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور اکرام کے ساتھ پیش آنا اور آگے فرمایا آیت نمبر چوبیس میں وَقْفِزْ لَهُمَ جَنَحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور ان کے سامنے آجیزی کا بازو پست رکھنا آجیزی کا بازو پست رکھنے کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے پرندے کو آپ نے دیکھا ہے پرندے کو ہاتھ نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت اپنے پروں سے کرتا ہے جس طرح پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی ان کی حفاظت کرنا اتنی کیلے ٹیکنگ کرنا اور پرندہ جب اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے کبھی آپ دیکھیں کسی مرغی کو دیکھیں اس کی اگر دس بیس بھی بچے رہے اور کوئی ایک ایسا جانور جو اس سے بہت بڑا ہے حیت کے اندر ایک کتہ سمجھ لیجئے اس پر حملہ کر دے وہ مرغی کو آپ دیکھیں کوشش کرتی ہے کہ پہلے پروں میں چھپاؤں اپنی جان دے دوں اور نہ ہو سکے تو پھر اس کتے پر حملہ کر دیتی ہے کیسا کرتی ہے بیکی کہ اپنی جان دیتی ہے پہلے تو کوشش کرتی ہے کہ انہیں بچا لے نہ بچا پائے تو اب حملہ کر دیتی ہے اسی طرح ان کی حفاظت کرنا رہتے بار سے یا ایک بتق کو دیکھی آپ کہ اس طرح سے اپنے بچوں کو تہرنا سکھاتی ہے پروں میں بٹھا کر لے جاتی ہے پانی میں گر جائے اٹھا کر واپس لاتی ہے اس طرح سے کہ اگر ہاتھ نہ بھی ہو جانوروں کو تو کیسے پروں سے حفاظت کرتے ہیں بس اس طرح سے ان لوگوں کی تم حفاظت کرنا رحمت کے بازو ان پر پست کر دینا جس طرح سے پرندے اپنے پروں کے ذریعے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور آگے فرمایا اور ان کے لئے دعا کرتے رہنا اللہ فرماتا ہے اور ان کے لئے دعا کرتے رہنا اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا اوف کہنا تو دور ڈاٹنا ڈبٹنا تو دور ان کے سامنے اکرام سے پیش آنا ان کی حفاظت کرنا اور ان کے لئے دعا کرنا کہ اے اللہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا اب والدین ایک انسان کی پرورش میں کیا رحم کرتے ہیں اس پر اگر اس رحم کو انسان دیکھے کیا وہ رحم کرتے ہیں تو انسان پھر اپنے والدین کی ضرور اطاعت اور فرمداری کریں گا لیکن افسوس کبھی کمار اتنا زمانہ گزر جاتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے سمجھے تک اس کے ہاتھ سے وہ چیز چلی جاتی ہے وہ لوگ نکل جاتے ہیں وہ رحمت غائب ہو جاتی ہے وہ فضل چھوٹ جاتا ہے جو والدین کی شکل میں ہوتا ہے اور تب اسے ان کا حساس ہوتا ہے جب وہ باپ بنتا ہے جب وہ باپ بنتا ہے اور جب اس کی اولاد اسے تکلیف دیتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے اور جب اس کی اولاد تکلیف دیتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اس عمل کا میرے باپ پہ کیا ہوں گا میرے اس عمل کا میرے ماں پہ کیا گزراؤں گا ہمارے اس عمل کا ان دونے پر کیا اثر ہوگا اور جب انسان باپ بنتا ہے ایک عورت خاطر ماں بنتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے اللہ نے کیوں ان کا مخام اتنا بلند رکھا ہے آئیے اللہ نے کیوں کہا کہ ان کے لئے ایسی دعا کرو وَخُرْ رَبِّرْهُمْ کہ اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے ہماری پرورش میں رحم کیا تھا والدین کیا رحم کرتے ہیں آئیے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے لئے تیاری کرتے ہیں ہمارے لئے ایک انسان وجود میں آیا ہی ہے صرف پیدا نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے والدین کی تیاری تو دیکھئے کیسی کیسی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ پیدا ہوں گا تو کہاں رکھیں گے کیسے سمالیں گے اچھا دیکھیں گے کہ فلاں گھر میں رہیں گے کیوں نہ فلاں چیز لے لی جائے اس کے لئے یہ تیاری کر لی جائے تنہا میں سے اتنے پیسے بچا کے رکھے جائے فلاں چیز کم کر دو یہ خرچے میں کٹو دی کر دو فلاں چیز میں فلاں کر دو اس لئے کہ اب ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے اس پر رہم کرنا ہے اور اس کی تیاری اس کے پیدایش سے پہلے شروع کر دیتے ہیں یہ ان کا رہم ہے اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں وہ تو چھوڑی دیجئے کہ ماں پیدایش میں کیا تکلیف برداشت کرتی ہے میں اس تفصیلات میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں اگر اس تفصیلات میں ہم جائیں گے تو بہرحال ہم تو ان کی کسی جس کو ہم کہیں گے جو سلوک اور جو برتاواز ہم ان سے کر رہے ہیں یقینا جو اللہ کے پاس بہت سخت پکڑے اس لئے کہ جو تکلیف ہی سہتے ہیں جو رحم ہم پر کرتے ہیں اس ماں کی تکلیف جو نو مہنے وہ پالتی ہیں اس کے بعد وہ تکلیف جو پیدایش میں برداشت کرتی ہے صرف اس اولاد کے لئے یہ ان کا رحم ہے یاد رکھیے یہ ان کا رحم ہے اولاد پر اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں کھلا ہے نہیں کھلا ہے میں جو خود نہیں کھایا جو خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں ایک باپ کو دیکھئے جو پھٹا حل کپڑوں میں ہوں گا اس کی اولاد کو دیکھئے جو بہترین لباس میں ہوں گی خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں اس کی گوائی تو آج بھی آپ دیں گے جو لوگ گچا دی شدہ نہیں ہیں اپنے والدین کی کفالت میں آج بھی ہمارا باپ وہ نہیں پہنتا جو ہمیں پہناتا ہے ہے نہیں ہے اس کی گوائی سب دیں گے جو خود نہیں کھاتے ہمیں کھلاتے ہیں جو خود نہیں پہنتے ہمیں پہناتے ہیں جو چیز خود نہیں خریش سکتے واللہ یاد رکھنا ہمیں دلاتے ہیں خود سائیکل پر باب جاتا ہے بچے کو ٹو ویلر دلاتا ہے خود پینڈل مارتے ہو جاتا ہے لیکن اپنے بچے کو ایک موٹر سائیکل دلاتا ہے دیکھیں آپ کا اس کا رحم کیسا ہے ہم پر کیسا رحم کرتے والدین بچوں کے اوپر اس لئے اللہ رب العزت نے حکم دیا دعا کرو ان کے لئے اے اللہ ویسا ہی رحم ان پر کر جیسا میری پرورش میں یہ رحم کرتے ہیں تو خود جو چیز استعمال نہیں کرتے ہمارے لئے لاکر دیتے ہیں کہ تم استعمال کرو اسی طرح اپنا دن برباد کرتے ہیں ہماری جو زدوں کے اندر اپنی رات گماتے ہیں ہماری تکلیف اور ہماری بیماریوں کے اندر اور جو ہے ان کی اگر کوششوں کو دیکھا جائے جو ہماری پرورش میں یہ کرتے ہیں تو اگر ایک کوشش کو ایک طرف دی جائے اور پوری زندگی میں خدمت کروں تو یاد رکھی اس ایک کوشش کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے اور یہ بڑی مشہور اور معروف ہے یہ مثال بہت عام ہے یہ اگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ ایک باپ دس بچوں کو پال لیتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے وہ دس بچے مل کر اس ایک باپ کو نہیں پالتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں چھوٹا بھائی کہتا بھائی باپ نے تو پورا زندگی بھر کا بڑے بھائی کو لگایا ہونا تو ہی چاہیے بڑے بھائی صاحب پالے ان کو بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اگر انہوں نے مجھ پر لگایا تو میں نے تم پر بھی تو خرچ کیا لہٰذا تم ان کو پالو اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹا تم لوگ خوش رہو ہم اپنا الگ سے رہ لیں گے ضرورت نہیں ہمیں پالنے کی اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے لئے دعا کرو اے اللہ ان پر ایسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش پر مجھ پر رحم کیا تھا تو ان کے رحم بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنا سب کچھ بھی ان کے لئے خوربان کر دے تو یاد رکھئے ان کی ایک تکلیف جو انہوں نے ہماری پرورش پر برداشت کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یاد رکھئے اس بات کو سمجھیں کی ضرورت ہے لیکن جب یہ بوڑے ہو جاتے ہیں جب یہ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے جب یہ کمانا دھمانا چھوڑ دیتے ہیں ان کا جسم ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے یہی اولاد پھر سوچتی ہے یہ بوجھ ہم سے کب ہٹیں گا یا ایسے سوالات بھی کرتی ہے کوئی اول ہے جو معلوم ہے آپ کو بوڑا گھر جہاں لے جا کر ہمارے ماں باپ کو ہم شریک کر دیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ آسپڑوس میں کوئی بڑا انسان ہے جو بچارہ مجبور ہے بے ساہ رہا ہے اس کو اولاد نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں میرے ہی والدہ ان کو مجھے شریک کر دینا ہے اس لیے کہ ان سے میں بڑا پریشان ہوں اندازہ لگائیے جب بورے ہو جاتے ہیں ہم یہ سلوک کرتے ہیں اور جب وہ چڑھ چڑھاتے ہیں تو ہم جو ان پر جنجھلاتے ہیں جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم نے بھی ان کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے کتنے کتنے مار سوال کرتے تھے ہے نہیں ہے ایک بچے کو دیکھی آپ اس کے باپ سے پوچھتا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے دس بار بولی بیٹا یہ ہے تب بھی پوچھتا یہ کیا ہے وہی حالت ان کی بھی ہوتی جب بڑے ہوتے ہیں ہم سے پوچھتے بیٹا یہ کیا ہے تو ہم کیسا جواب دیتے ہیں جھنڈلا کر ان کو دیکھتا نہیں کہ حضرت تم کو یہ فلاں چیز ہے پوری زندگی گزارتی اب تک نہیں سمجھ سکی یہ چیز کیا ہے سبحان اللہ کیا انہوں نے یہی جواب دیا تھا ہمیں جب ہم پوچھتے تھے یہ کیا ہے بلکہ یہ تو دور اس سے بھی زیادہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے باپ کو باپ کہتے بھی شرماتی لوگوں کے دوستوں کے سامنے یہ میرا باپ ہے اس لیے کہ اتنا آکورڈ ہے اتنا بیک ورڈ ہے ایسے کبڑے پہنتا ہے ایسا اس کا حلیہ ہے کہ ایسے بتاؤں کہ یہ میرا باپ ہے اس لیے کہ میں تو بہت عالی مخام پر فائز ہوں میرے دوستانہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں میں اب یہ باپ کو بتانا تو شرم کی بات ہے لیکن کہا کبھی سوچا ہماری سب سے گندی حرکت کے باوجود بھی جو بھی بچپن میں کیوں گی کبھی اس باپ نے یہ نہیں کہا ہر زلالت اس نے برداشت کی ہمارا لی اور اس کے بڑاپے میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اسو کیسے لوگوں کو بتائے اس لیے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے فلاں بستی میں رہتا ہے اس کا پہناوہ پرانا ہے اس کے حرکتیں فلاں ہیں اور یہ دوستوں کے سامنے مجھے وہ کرتا ہے لیکن کیا کبھی سوچا یہی باپ کے دوست جب آتے تھے اور جب میں چھوٹا تھا اور ایک سے ایک بری حرکت کرتا کبھی چاہ گرا دی کبھی پیشا پیخانہ کر دیا دوستوں کے سامنے کبھی تکلیف دی یہ باپ سیوا اس کے کہہ رہے بیٹے ایسے نہیں کرتے اٹھا کے لے جانے کے کبھی یہ کہا یہ میری اولاد نہیں پتا نہیں کہاں سے بچا آگیا غلازت کر رہا ہے اس نے کبھی نہیں کہا لیکن ہمارا مزاج دیکھیں ہمیں شرماتی ہے اپنے باپ کو دوستوں سے ملاتے ہیں شرماتی ہے میرا باپ ہے بولتے ہو ایسے لوگ بھی ہم کو ملیں گے اور اس کے لئے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا فلا سماج میں جائے یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ والدین جن کے تعلق سے اتنی تاقید یہ کتاب کر رہی ہے اس کے نبی نے حکم دیا ہمارا آج سلوک اس کے ساتھ بہرحال اس حد تک اس حد تک برا ہو چکا یاد رکھے اسی طرح آج کے اس مادہ پر دور میں ان والدین کی اہمیت سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے چاہے میں ایک لڑکا رہوں چاہے میں ایک لڑکی ہوں ان کی اہمیت کو ہم جانے آج معاملہ دونوں ہی طرف یقصہ ہیں جس طرح سے لڑکی اپنے والدین کو تقلیف پہنچاتے ہیں اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے والدین کو تقلیف پہنچاتے ہیں یاد رکھیے یہ اگر ظالم بھی ہو یہ جابر بھی ہو یہ جو ہے آپ کو ظلم و ستم کرتے ہیں آپ کو ہر خسم کی تقلیف پہنچاتے تب بھی یاد رکھیے شریعت ان کی اطاعت ان کی فرمانورداری ان کی شکر گزاری کا یہ مجھے اور آپ کو حکم دیتی ہے میں انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایسے واقعات آپ کو سامعہ لانے کوشش کروں گا جو واقعات بتائیں گے واقعاتاً ان کی کیا ہمیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے اور چھوٹ چھوٹی باتوں پر جو ہم اختلاف ان سے کرتے ہیں جھنگلا کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں بڑا بھا کہہ کر پکارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الخاب دیتے ہیں اپنے ہی باپ کو آئیے تھوڑے سے ہم واقعہ سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ متفقہ علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات دریافت کے اور کہا کون سے عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ایسا کون سے عمل ہے جو میں کروں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما پہلا فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑی جائے اللہ کا حق وہ نماز جو وقت پر پڑی جائے یہ سب سے افضل عمل اللہ کو محبوب ہے اور دوسرا فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا دیکھئے آگیا اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے پہلے آخ والدین کا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھا معاملہ کرنا اور اللہ کی رام جہاڈ کرنا گویا والدین کی اطاعت فرمبرداری شکر گزاری جہاز سے بھی افضل ہیں کیا کہا وہ نماز جو اپنی وقت پڑی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے ان کا مخام اور ان کا مرتبہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی حق کے بعد انہی کی حق اللہ کی فرمبرداری کے بعد انہی کی فرمبرداری اور اللہ کی شکر گزاری کے بعد انہی کی شکر گزاری اللہ کی اطاعت کے بعد انہی کی اطاعت ہے ایسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ اس کے راویے وہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہہ اے اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں جہاد کے لئے اور ہجرت کے لئے مطلب یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں وقت آیا تو جہاد بھی کروں گا اور جب آپ حکم دیں گے ہجرت بھی کروں گا اللہ کی راہ میں اور میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے اس کا عجر طلب کرتا ہوں اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ کی ہاتھ میں بیعت کروں جہاد اور ہجرت کے لیے تاکہ اللہ سے اس کا عجر طلب کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہہ ترے والدین زندہ ہے تو کہاں اللہ کے رسول دونوں زندہ ہے ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے تو کہا اچھا اگر تیرے دونوں والدین زندہ ہے اور آپ نے پوچھا کیا واقعے میں تُو اللہ سے عجر طلب کرنا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے جہاد کی اور ہجرت کی تو کہاں واقعے میں میں اللہ سے جو عجر طلب کرنا چاہتا ہوں آپ کی ہاتھ پر بیعت کر کے ہجرت اور جہاد کی تو کہاں پھر جا اور اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی خدمت کر کس لیے آیا تھا وہ شخص اس لئے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ اس چیز کی جہاد کی اور ہجرت کی اور یاد رکھی یہ دو ایسے افضل عمل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے کے بعد انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تین عامل ہے اسے شریعت میں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پہلا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا یا دوسرا پہلا اسلام خبول کرنا کوشہ اسلام خبول کرے پچھلے گناہ معاف دوسرا اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تیسرا ایسا شخص جو خالص اللہ کے لئے حج کرے اللہ اس کا حج خبول کرتا ہے اور اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو ہجرت کا مخام یہ ہے اور جہاد اس کے بارے میں سمجھتا فضلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مجاہد جو اللہ کے راہ میں لڑتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا خون کا خطرہ جس خطرے کے گرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے ایسا زخم جس سے وہ مر جاتا ہے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے تو کہا میں آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد کی تو کہا واقعہ تن تیرے والدین زندہ ہے تو کہا اور چاہتا ہے تو واقعہ میں تو جا ان کی خدمت کر یہ تیرے لئے کافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور جہاد پر اس کو فوقیت دی والدین کی خدمت کرنے کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اندازہ لگائیے ان کا مخام کیا ہے اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر بن آس رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راویے فرماتے ہیں ایک آدمی نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے کہ میں جہاد میں داؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے تو کہا میرے والدین زندہ ہے تو کہا انہی کے اندر جہاد کر آپ نے فرمایا مطلب جا ان کی خدمت کر کے جو ہے تو جہاد کا عجربہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص سے کہا جا انہی کے اندر جہاد کر اپنا مطلب جا کر ان کی قدمت کر یہی تیرے لئے جہاد ہے تو جہاد پر بھی یاد رکھے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوقیت دی اسی طرح سنان ابن ماجہ کی روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں کہتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا حاضر ہوا اور پوچھا ماں باپ پر اولاد کے کیا حق ہے مطلب کیا کیا چیزیں کرنا ہے کہ والدین کی کیا حق ہے مجھ پر کی میں کیا کروں اور کیا نہ کروں ان کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں اس کو اترہ بہترین جواب دیا اور کہا ارشاد فرمایا اور کہا یہی ماں باپی ترے لی جنت ہے اور ماں باپی ترے لی جہنم ہے تو مجھ سے ان کے حق بوشنی آیا ہے کہ والدین کی کیا حق ہے تو سن لے یہی ترے لی جنت ہے یہی ترے لی جہنم ہے مطلب ان کی خدمت کر لے اپنی جنت بنا لے ان کی نافرمانی کر اور اپنے لی جہنم جو رسید ہو جاؤا تو کہا یہی ترے لی جنت ہے یہی ترے لی جہنم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو اچھی انسان کرتا ہے ان کے ساتھ کرے تمام وہ بری باتیں جو بری ہوتی ان کے ساتھ نہ کرے یہی ان کا حق یاد رکھی کہا یہی ترے لی جنت ہے یہی ترے لی جو جہنم ہے اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے متفقہ علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے ایک لگائے ہوئے تحدیث میں الفاظ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے اکبر الكبائر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو صحابہ نے کہا اور فرمایا اللہ کے رسول بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور پھر فرمایا وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ دوسرا بڑا گناہ ہے دیکھیں پھر اللہ کے حق کے بعد آئے والدین کا کہاں عالی شرع کو باللہ اللہ کے ساتھ تو شرک کر یہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہوں میں اور والدین کی نافرمانی کر یہ دوسرا بڑا گناہ ہے اور فرمایا تیسرا تو جھوٹی گواہی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حدیث کے راوی ہے وہ بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول وہ فرماتے ہیں اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ اس جملے کو دھرایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دينا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا جھوٹی گواہی دینا یہ بڑے گویں اتنے بار دھرایا کہ ہم صحابہ سوچنے لگے کاش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے اپنا مو بند کر لیتے مطلب یہ کہ ہم سمجھ گئے تھے بڑا گناہ ہیں بار بار آپ کے دہرانے سے ہمیں خوف اور تاریح ہو رہا تھا اور ہم در رہتے اس معاملے پر یہ وعید ہم پر اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی کاش کہ اللہ کے رسول اپنا مو بند کر لیتے چپ ہو جاتے اب اس کے بعد اتنے بار رسول اللہ نے اس جس کو دہر آیا کہ والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی تو اندازہ لگائیے اللہ کے شرک کے بعد کوئی اگر ظلم ہے تو والدین کی نافرمانی اللہ کی عبادت کی بات کسی کی اطاعت فرممرداری کا حکم ہے تو والدین کا تو ان کا مخام میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے ہمیں پتا چلتا ہے اور والدین کا اور والدین کے اندر ماں باپ میں سے ماں کا درجہ یاد رکھیے یہ باپ سے زیادہ ہے اس لئے کہ لوگیں سوال کرتے ہیں دونوں میں کس کا حق پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مرتبہ کے اعتبار سے حق کے اعتبار سے پہلا کس کا ہے اور اس کے بعد کون آئیں گے تو آپ نے فرمائے پہلا حق تیری ماں کا ہے پھر تیرے باپ کا پھر تیری بہن کا پھر تیرے بھائی کا اور پھر اس کے بعد والا نزدی کے رشتہ آرہ اس کے بعد والا نزدی کے رشتہ آرہ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی پہلا حق ماں کا ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے یہ بھی متفقہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے ماباپ میں سے میری خدمت کا حقدار پہلے کون ہے کسی خدمت پہلے کروں پہلا حق کون رکھتا ہے تو کہا تیری ماں کہا دوسرا خدمت کا حقدار کون ہے تو کہا تیری ماں کہا تیسرا حقدار خدمت کا کون ہے تو کہا تیری ماں اور کہا چوتھا پھر اس نے چوتھی بار کہا پھر اس کے بعد کون حقدار ہے تو کہا تیرا باپ تو پتا چلا ماں کو دے ہی کتنی بڑی فوقیت کتنا بڑا مخام دیا گیا کہ تین مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تھا آپ نے کہا رہا ماں تیری ماں تیری ماں اور اس کے بعد فرمایا تیرا باپ تو ماں کا درجہ یاد رکھی باپ سے زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باپ کا درجہ کم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طالوں سے فرماتے ہیں ابن حبان کی روایت اور آپ نے فرمایا کہ والد کے مخام کی طالوں سے فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے چاہو تو اس کی حفاظت کرو چاہو تو اسے ضائع کر دو مطلب والد جنت کا دروازہ ہے درمیانی چاہو تو اس کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو مطلب اپنے لئے کھولا لو چاہو تو اس کو برباد کرو ضائع کرو ان کی اطاعت نافرمانی کر کے ان کے ساتھ برا سلوک کر کے تو دونوں کا عظیم مقام ہے لیکن دونوں کا جب معاملہ آمنے سامنے آ جائے تو ماں کا مرتبہ باپ سے یاد رکھی زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور والد کا مرتبہ بہرحال کچھ کم نہیں یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ایک رواید نے فرمایا کہ باپ جو اپنے بچوں کی حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا باب کا بلخصوص دعا کرنا یہ اولاد کی حق میں بہت زبردست ہے اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا تو اندازہ لگائیے جس کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ جس کی بدعا بھی رد نہیں ہوتی دعا تو الگ بات ہے ان کی بدعا بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے چاہئے بدعا کسی کو بھی دیں انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی واقعات رکھوں گا آپ کے سامنے احادیث سے ایسے واقعات لاؤں گا کہ ان کی بدعا بڑے بڑے اولیوں کے حق میں بھی خبول ہو جاتی ہے اگر والدین کسی بہت بڑے ولی کو بدعا دے دے اس کی تو بدعا اللہ خبول کر لیتا ہے تو ان کی دعا کا کیا مقام ہوں گا جب ان کی بدعا اتنی اثر رکھتی ہے تو بڑا ان کا مقام ہے یاد رکھی ان پر اپنا مال خرچ کریں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کمانے لگتی ہے تو والدین پر مال نہیں خرچ کرتی بلکہ والدین اس کو بوجھ نظر آتے ہیں آئیے ایک واقعہ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار یوں ہوا یہ جو ہے بحقیق روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں ایک نوجوان آیا ہم صحابہ بیٹھے تھے اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد کو ذرا سمجھائیے وہ میری دولت پر خبزہ کرنا چاہتے ہیں میری دولت پر خبزہ جمانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اسے بلا کرلا یہ نہیں کہا کہ تو غلط ہے فلاں ہیں اس لئے کہ رسول اللہ جب دونوں فریق جب تک نہیں سنیں کیسے کہیں گے کہا بلالا اس نوجوان نے اپنے والد کو بلا کرلا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں آپ کو اس کا والد اس کے والد جو ان کے ساتھ آئے آپ کی شکایت کر رہا تھا کہ آپ جو ہے اس کے مال پر حق جمانا چاہتے ہیں ہتی آنا چاہتے اس کا مال جو ہے اس سے چھیننا چاہتے تو اس والد نے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے میں کس لیے اس کا مال لیتا ہوں کیا یہ مال میں لے کر رشداروں میں باٹھتا ہوں میں اپنے خرچ کے لیے اور اپنے بچوں کے خرچ کے لیے اس کا مال لیتا ہوں مطلب یہ گھر کا بڑا لڑکا تھا اور والد اب کمانتا نہیں تھا تو چھوٹے بھائیوں کی پرورش کے لیے اور اپنے نفس کے لیے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے کیا میں اس کا مال لے کر لوگوں میں باٹھتا ہوں اس کا مال تو میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ اپنے نفس کے لیے اور بچوں کی میں پرورش کر سکوں اور اس کے بعد وہ شخص بڑا ہی اپنے دل میں بڑا رنجیدہ ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے رسول اللہ کے سامنے لاکہ ایسا زلیل کیا اور اس نے چند اشار اپنے دل میں پڑے تفصیلات کا وقت نہیں کہ وہ اشار میں آپ کے سامنے رفو کیا اس نے پڑے بہرحال اس میں اللہ سے گزارش تھی کہ اللہ میں نے اس کو پالا اس کی پرورش کی اسے بڑا کیا اور آج اس نے کس مخام پر مجھے لاکر کھڑا کر دیا اپنے مال سے مجھے بے دخل کرتا ہے اشار پڑے جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول اس شخص نے ابھی چند اشار پڑے اور وہ اشار اپنے دل میں پڑے اور وہ اشار یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے پورے اشار پڑھ کر سنائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وہ اشار سنے تو آپ کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بڑے خوف اور بڑے ماف کرنا بہت زیادہ جو ہے اس سے جو ہے ناراض ہوئے اور اس لڑکے سے کہا جس نے اس طرح سے سلوک کیا اپنے باپ کے ساتھ اور کہا ازہب انتا و مالوک علیہ بی جا لڑ جا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے تو میرے سامنے کمپلین لائے ہے شکاعت لائے اپنے باپ کی جو جائز جگہ مال خرچ کرتا ہے ہاں حرام جگہ خرچ کرے تو آپ نادیو الگ چیز ہیں جائز جگہ خرچ کرتا ہے اپنی نفس پر اپنے اولاد پر ایسا لا کے میرے سامنے مجلس میں ظلیل کرتا ہے تیرے باپ کو جبکہ بیچارہ مجبور ہے اس چیز سے کیوں کماتا نہیں کہا تو واپس پلٹ جا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے اس سے پتا چلا ہے اس حدیث سے کہ کوئی شخص اپنے مال کو اپنے باپ سے الگ نہیں کر سکتا اس کے باپ کا پورا خصی مال پر ہوتا ہے بلکہ اولاد خود باپ کی کمائی سے ہے اور ظاہر سی بات ہے انسان کو ہر کمائیوی چیز پر اختیار ہے جیسے چاہے خرچ کرے اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ماہ آئیشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اولاد باپ کی کمائی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز انسان کماتا ہے اس کا اختیار ہے خرچ کرے تو اولاد جو کماتی ہے وہ بھی باپ کی کمائی ہے اس کی خود کی نہیں ہوتی تو باپ سے الگ کر دینا اور آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ جو ہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے اپنا پیسہ الگ اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیتی لاکر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لاکر باپ کو دینا ضروری ہے لیکن وہ جائز اخرجات اس کے اس کے لیے بھی کہ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی بیوی کی سامنے ہاتھ پھیلائے سبحان اللہ یہ تو یہ تھا کہ اس کے جائز اخرجات تو آپ سوچے کہ اگر میں دس ہزار کماتا ہوں ہزار کماتا ہوں تو باپ کے لیے کتنا لگتا ہے پہلے اس کو الگ کروں ان کی خدمت پیش کروں تب بیوی کے ہاتھ میں میری رقم اور خرچہ جائے اس لیے کہ یہ ہے جن کے وجہ سے میں دنیا میں ہوں یہ ہے جن کے وجہ سے عزت ہے یہ ہے جو آخرت میری جنت ہے یہ ہے جو آخرت میری جہنم ہے تو ان کا خرچہ پہلے نکالے ان کے ہاتھ میں دے اور ہو سکے تو ان کے ذریعے کہے کہ میرے بیوی بچوں کو بھی کچھ اخرجات لگتے ہیں آپ انہیں بھی انعیت کر دیجئے میری تنخواہ میں سے کچھ اور وہ دے تو دے کیا اس میں پھر برکت ہوں گی اس میں خیر ہوں گی اس میں فائدہ ہوں گا لیکن اولاد اپنی علماری الگ کر لیتی ہے اپنا لاکر اور تجاری اس کی الگ ہوتی ہے کہ میں میرا باپ خرچ نہ کر دے یہ وہ باپ تھا جس نے کبھی اس کی دس یا پندرہ اولادیں بھی رہی ہو تو کبھی اپنی علماری کو لاک نہیں دال یہ کہا تو ہاتھ نہیں دالیں گا اور تو ہاتھ نہیں دالیں گا سب نے خرچ کیا اسی سے لیکن آج جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے باپ کو بے دخل کرتے ہیں اپنے مال سے جس نے ہم پر پوری زندگی مال خرچ کیا سبحان اللہ تو یاد رکھی ان پر مال خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے یاد رکھی اسی طرح آج چند بنیادی چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر کچھ لوگ اپنے باپ کو مشرک کہتے ہیں کچھ لوگ کافر کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیدتی ہے یہ فاسق اور فاجر ہے سبحان اللہ اگر وہ بیدتی بھی ہے فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے کافر بھی ہے تو کیا مجھے یہ کہنے کہا ہے لوگوں میں اس کے بارے میں یہ تو شرم کی بات ہے کہ اگر آپ کا باپ کافر ہے فاسق ہے فاجر اور بیدتی ہے آپ دل پر وہ سوچیں اللہ کیسے ہدایت کی طرف لاؤں یہ نہیں کہ آپ فخر کے ساتھ دوستوں میں کہیں میرا باپ تو بیدتی ہے میں بہت دین کتاب و سجنت پر آ گیا میرا باپ تو فلاں ہیں یہ کرتا ہوں اور چند چھوٹے چھوٹے مسائل پر ان سے اختلاف کرتے ہیں ان سے جو ہے جھگڑا کرتے ہیں ان سے اونچی آوز میں بات کرتے ہیں فتن اور فساد مچاتے ہیں ان سے الگ رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے بڑھا پر بیمار ہو جائے تو اس کے لئے پیسے بھی نہیں دیتے کھانے پینے کی ان کے لالے ہو جاتے ہیں کبھی تو ہوتا ہے آڑوس پڑوس والے لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں چند بنیادی چیزوں کے لئے ہم جو ہے ان سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر والدین کو ایسا کام کرنے جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی تو مت کیجئے آپ لیکن ان کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر سکتے ہم یاد رکھے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نر پندرہ میں فرمایا جس کا شان نزول جو پسے منظر واقعی آتا ہے یہ ہے کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے جب ایمان لائے تو ان کی عمر انیس برس کے تھی نائنٹین یئرز انیس برس کے تھے اب ظاہر سی بات ہے انیس برس کا ایک نوجوان والدین اتنی نزبت بھی ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے رشتے کی مامو تھے بلکہ ایک روایت میں آتا رسول اللہ ان کے مامو تھے لیکن آپ ان کو پھر بھی مامو کہاں کرتے تھے بہر اعجوب رشتہ رہا ہو دونے کو درمیان جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے خسم کھالی اور کہا سعاد جب تک تم واپس ایمان پہ نہیں آتے آبا اجداد کے باپ داداؤں کے اور محمد صلی اللہ علیہ انکار نہیں کرتے میں کھانا پینہ نہیں کروں گی اور سر میں کنگی نہیں کروں گی کنگی نہیں کریں گی ظاہر سی بات ہے تو جویں ہو جائیں گی انسان مر جائیں گا اور کھانا پینہ بند کر دیں گا تو انسان یوں ہی مر جائیں گا بھوک پیاس سعاد بی نبی بخواست بڑے پریشان ہو گئے کیا کروں ایک طرف ماں اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایک طرف رب اور ایک طرف والدین کیا کروں بہت پریشان ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول ماں نے خسم کھا لیے کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے بیمار سے بیمار پڑتی جا رہی ہے کیا کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے کیا کہیں گے خاموش تھے اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی سورہ لخمان کی آیت نمبر سورہ نمبر 31 آیت نمبر نازل ہوئی اور اللہ نے حکم دیا اور کہا اگر تیرے والدین تجھ سے جہاد کرے تجھ سے لڑائی جھگڑا کرے تجھے مجبور کرے کہ تُو ایسا کام کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر یا ایسا کوئی کام کر جس کا تجھے علم نہیں شریعت جس کا حکم نہیں دیتی تو وہ بات نہ سننا وہ بات نہ سننا لیکن دنیا میں اچھا سلوک جاری رکھنا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں تو بیدتی ہے میری ماں تو مشرک ہے میری ماں تو فلاں ہے میرا فلاں ہے وَسَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ بات نہ سننا جو شریعت کے خلاف ہے لیکن دنیا کا سلوک تو معروف اچھا رکھنا ہی پڑھیں گا سعید بی نے وقات رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی اپنی والدہ کی پاس گئے دیکھیں معروف کیا طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا جا کر بیٹھیں وہ ماں جو کھانا پینہ بند کرنے سے بستر پہ فریش ہو چکی تھی لیڑ چکی تھی کمزوری سے چل نہیں سکتی تھی لوگوں نے کہا سعید مرنے والی ہے تیری ماں اب تو آ کر دیکھ لیں اب تو آ جا اور دیکھ لیں اپنی ماں کو جو مرنے کی خریب ہیں سعید بی نے وقات رضی اللہ عنہ پہنچے مہاں بیٹھے اور کہا اے میری والدہ انداز دیکھئے یہ نہیں کہا کہ جو کرنا ہے کر لو مرنا ہے مر جاؤ میں نہیں معروفہ دنیا میں اچھا سلوک ضروری ہے بری بات نہیں کر سکتے جا کر بیٹھے اور کہا میری والدہ اگر تم اسی طرح سو بار جنم لو اور سو بار یہی خسم کھا کر اگر مر جاؤ تب بھی یاد رکھئے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا آپ جس طرح سایے بیمار ہیں جو آپ کو تکلیف ہے اگر آپ اس میں مر بھی جاتی ہے اور سو بار پھر پیدا ہوتی ہے سو بار پھر خسم کھاتی ہے سے زیادہ محبوب ہے تو والدہ نے جب سعاد کا یہ فیصلہ سنا اور یہ مضبوطی دیکھی ارادے کی تو اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا کتنے اچھے ڈنک سے سمجھایا یہ نہیں کہا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ مرتے مر جاؤں مجھے کیا کرنا دین مجھے محبوب نہیں جا کر سمجھایا سمجھانے کا انداز اتنا نرالہ تھا کہ میری ماں سمجھ جاؤ میری بات کو میرے عظم بڑا مضبوط ہے دین کے معاملے میں میں پھر نہیں سکتا اب آپ جو چاہے کرو چاہے آپ کو اللہ سو زندگی دی اور سو بار موت آ جائے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا والدہ نے اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانے پینے لگ گئی معروف دیکھیں عمل یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو مشرق ہے میری ماں کافر ہے مرنے دو اس کو نہیں فکر تھی اپنی ماں کے بارے میں فکر تھی اپنے والدین کے بارے میں اسی طرح ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئر کا اللہ کے رسول میری ماں کے تعلق سے دعا کیجئے وہ کافرہ ہے وہ کافر اسلام نہیں لائی دعا کیجئے کہ وہ ممن ہو جائے اس لئے فکر کرتے تھے آخرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور وہ با ایمان ہوئی یاد رکھی فکر کر رہے تھے یہ نہیں کہا مشرق ہے میری ماں جانے دو فکر مند رسول اللہ سے دعا کروا رہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی لا تاعت لی مخلوقی فی معصیت الخالق کہ اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی لیکن اگر والدین کو غلط حکم دے حکم نہیں مانا جائیں گا اطاعت برابر ہوں گی فرمورداری برابر ہوں گی اچھا سلوک برابر ہوں گا اچھی باچیت برابر ہوں گی خرج برابر کرتے رہیں گے اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ باپ کے کفر روپے اڑے رہنے کے بعد بھی بیٹے نے بہترین سلوک کیا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بہترین مثال نہیں ملیں گی جس نے نہ صرف دنیا میں اپنے باپ کو دعوت دی بلکہ باپ کی موت کے بعد بھی اس حد تک آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ان کی مغفرت کر دے کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا کتاب میں کہ ایک نبی کی شان نہیں ہے کیونکہ اسی مشرق کے لیے دعا کرے تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا چھوڑ دیا درکھی بلکہ اس حد تک فکر منتے کہ انہوں نے ایک دعا جو ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا نہیں کی اپنی اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی روایتیں صحیح مسلم کی روزی خیمت یہ دعا کریں گے اللہ میری والد کی جو مغفرت کر دے بغش دے اللہ رب العزت فرمائے گا ابراہیم تم جانتے ہو کہ مشرق پر اور کافت پر میں جنت کو حرام کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ پھر مجھے رسوا نہ کر ان کے وجہ سے اس لیے کہ ان کو اصلی شکل میں جہنم میں جاتے ہو دیکھ کر تکلیف ہوں گی مجھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہیں گا ابراہیم اپنے خدبوں میں دیکھو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے خدبوں میں دیکھیں گے تو ان کے والد کو اللہ بچھو بنا دیں گا اور وہ پھر اٹھا کر پھیک دی جائیں گے مطلب کم از کم دیکھنے سے جو رسوائی ہوتی ہے اصلی شکل میں وہ رسوائی نہیں ہوں گی آپ کی اندازہ لگا یہ کیا وہ تھا اور خوران میں چھے دفعہ ان کا واقعہ خوران میں آتا ہے کہ چھے بار اپنے والد سے خطاب کیا کٹر کافر ہے بد پرست ہے بد فروش ہے بلکہ جو ہے بڑا مہنت اور پروہی تک جو ہے بد خانے کا لیکن بات کیسی کرتے یا عبتی اے میرے والد اے ابا جان ذرا غورتوں کیجئے یا عبتی اے میرے والد اے ابا جان یا جو بھی الفاظ جو بہترین سے بہترین استعمال کرے عربی میں جو ہوتے ہیں کہ اے میرے والد اے ابا جان کہ جو ہے آپ فلان تو سوچی فلان تو سوچی فلان تو سوچی یہ نہیں کہا اے مشرق اے جو ہے پجاری اے بد پرست اے فلان یا عبتی اے میرے والد اے میرے والد سے خطاب کر رہے ہیں تو والدین چاہے کتنے بھی برے ہو مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے انسا برا سلوک کرنے کا اب آدمی ایک بات سوچتا ہے ایسا کیوں ہوئے کہ وہ برا بھی سلوک کرے تو میں ان کو برداشت کروں تو یاد رکھئے میں ایک مثال دوں گا دنیا کی اگر بات سمجھ میں آیا تو بہت اچھی بات ہے ایک ملک کا صفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے ایک ملک کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے ڈپلومیٹ ہوتا ہے سفیر ہوتا ہے جو دوسرے ملک میں جاتا ہے اگر وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں خون بھی کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا اس کو سزا نہیں ملتی ہے اس ملک کے اندر وہ واپس اپنے ملک جاتا ہے اور وہاں اس پر کیس ہوتا ہے لیکن اس ملک میں جہاں وہ آیا ہوا ہے وہاں اس پر کیس نہیں چلتا کیوں اس لیے کہ اس کا مخام بڑا ہونچا ہوتا ہے وہ دوسرے ملک کی عزت ہوتا ہے ایک ڈپلومیٹ ایمبسیڈر عزت ہوتا ہے اگر وہ کسی ملک میں خدل کر دیا جائے تو ایک ملک اس دوسرے ملک کے خلاف جنگ چھیڑ سکتا ہے معلوم ہے نا اگر وہ کسی ملک کے سفیر کو مار دے اپنے ملک میں تو اسے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے اس کا وہ مخام ہوتا ہے اور اگر وہاں وہ کوئی جرم بھی کرے اس کو سزا وہاں نہیں ملتی ہے سزا اس کے ملک میں ملتی ہے اس لئے کہ وہ عزت ہوتا ہے اپنی ملک کی اسی طرح والدین کا ایک سپیشل مخام اللہ نے دے دیا اگر یہ ہم پر ظلم بھی کرے تو ہمیں اجازت نہیں ہے ظلم کرنے کی بات سمجھ رہے ہیں آپ سپیشل پروویجن ان کا فیصلہ اللہ کی حد میں ہے اللہ ان کو سزا دیں گا میرے کو حق نہیں ان کو سزا دینے کے لیے میرے کو حق نہیں ان کے خلاف بات کرنے کی اگر وہ مجھے مار بھی دے تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے جرم کیا میں اس پر ہاتھ میں اٹھاؤں گا اس لئے کہ میں نہیں چاہتا اپنی آخرت خراب کروں وہ چاہے جو کرے وہ اللہ ان کو جواب اس کا فیصلہ دیں گا میں نہیں اس لئے کہ یہ اللہ جو ہے ان کو اللہ نے سپیشل مقام سپیشل مرتبہ دیا یاد رکھ اس مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے اگر یہ ظالم بھی ہے جابر بھی ہے بھو پرست بھی ہے تکلیف دیتے ہیں عذیت دیتے ہیں مارتے ہیں تب بھی وہ صاحب ہوما فی الدنیا معروفہ اس واقعے اور اس حدیث کو آپ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اپنے والدین کو چھوٹی چھوٹی اختلافات کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں ساتھ نہیں رہتے ہیں برا بلا کہتے ہیں شاید بات کو سمجھ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے عبداللہ بن ابی عبداللہ بن عبی جس کو کہتے ہیں اس کو کون نہیں پہچانتا یہ رئیس المنافق تھا منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا مدینے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی بادشاہ بننے والا تھا لیکن رسول اللہ آنے سے اس کی پوزیشن چلے اس نے نفاق اختیار کیا مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمانوں لیکن اس نے نفاق ادھر کافروں سے ملا ہوا تھا ادھر مسلمانوں کہتا ہے مسلمانوں اور منافقین کا سردار مطلب آپ سمجھ جائیے منافق اللہ کی مخلوق میں سب سے گھٹیا مخلوق ہے اس لئے ان کی سزا بھی کافروں سے زیادہ ہے آخرت میں اللہ نے قرآن میں سورہ نسان فرمائے منافق وہ جو جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں رہنے والا ہے کافروں سے بھی نیچے مقام اس لئے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے ایمان والا ہے بول کر جبکہ دل سے کافر ہوتا ہے تو اس کی ایمانی کیفیت کافر کی ہوتی ہے ظاہری کیفیت مومن مسلمان کی ہوتی ہے تو عبداللہ ابن عبی اس نے ایک مرتبہ اپنے گروہ میں منافقین میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے چہرے پر مٹی اڑا دی زلیل کر دیا ہم کو مطلب جو دین جو دین کی بات کرتا ہے جو دین لے کر آیا ہے ہمارے باپ داداؤں غلط کہتا ہے بتوں غلط کہتا ہے اس نے تو ہمارے باپ داداؤں اس نے مٹی میں ملا دیا دھول اڑا دی ہمارے چہرے کے اوپر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکی بات اس طرح پہنچی کہ کسی نے جا کر ان کے بیٹے سے کہہ دیا عبداللہ بن عبداللہ بن عبی یہ ایک پکے مومن تھے یاد رکھی ان کے والد جو تھے عبداللہ بن عبی یہ پکا منافق لیکن انہی کے بیٹے تھے عبداللہ یہ جو ہے ایک اچھے مومن تھے ایک بہترین مسلمان تھے جب اس بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے جو منافق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستاخی کیے یہ فوراں رسول اللہ کی پانچ پانچر کہا اے اللہ کے رسول والذی اکرمکا وہ فرماتے اور کہتے ہیں والذی اکرمکا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَاِنْشِئِتَا لَاَتِيَنَّكَ بِرَأْسِهِ اے اللہ کے رسول خصمہ ذات کی جس نے آپ کو اکرام کے ساتھ آپ کو عزت کے ساتھ دنیا میں جو بھیجا ہے اور آپ پر کتاب نازل کیے اگر آپ حکم دے تو میں اپنے باپ کی گردن مار کر لاکر آپ کے خدموں میں رکھ دوں گا اس لیے کہ اس نے آپ کی بے عزتی کیے یقینہ نبی کا مقام باپ سے زیادہ ہوتا ہے تو اس نے آپ کی بے عزتی کیے آپ حکم دے تو اس کی گردن مار کر لاکر آپ کے خدموں میں رکھ دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس منافق باپ کے تعلق سے صرف منافق نہیں منافق ان کے سردار ہے یہ یہ سب سے گندی مخلوق اللہ کی اگر کہلائیں گا دیکھا جائے تو اس کے تعلق سے کیا کیا اس کے بیٹے کو جب اس نے کہا کہ اس نے آپ کی توہین کی ہے میں اسی گردن مارتا ہوں وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے تعلق سے اور کہا لا ایسا مت کرنا اور فرمایا ولیکن ولیکن برعاباک اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ اچھا سلوک جاری رکھ اسے خطل نہ کرنا وہ تیرا باپ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھ وَأَحْسَنِ صُحْبَةَ اور اچھی صحبت رکھ اس کے ساتھ حسنِ معاشرت سے زندگی گزار مطلب اس کے جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا رہے اندازہ لگائیے اس دین میں والدین کا کیا مقام ہے کہ باپ منافق بھی ہے تو اچھی صحبت حسنِ معاشرت اور اس پہ خرچ کرنے کا اور اچھے سلوک کو حکم آرہا ہے رسول اللہ عنہ فہم اللہ وَلَكِن بِرَّا بَاق تیرے باپ کے ساتھ تو یہ سلوک نہ کر اچھا سلوک جاری رکھ اور زندگی میں جو معاشرت کا جو معاملہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کی ضرورتیں اس کی پوری کرتے رہیں اچھی صحبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں اب بتائیے اس سے بھی گھٹیا کسی کا باپ ہو سکتا ہے جو منافقت اختیار کر لے نبی زندہ ہو نبی پہ وحی اترتی اور منافقت اختیار کرے یہ بترین ہے لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس دین کی تعلیم اس باپ کے لیے بھی ہے اس بیٹے کے لیے ہے کہ اپنے باپ کی عزت کرتا رہے اکرام کرتا رہے پھر چاہے وہ اسی حالت میں مر جائے دعا کرتا رہے لیکن اس ساتھ برا سلوک مال اس کو بن کرنا اس کو مارنا اس کو گالی دینا اس کو برا کہنا اس کی اجازت نہیں ہے اب ہم تو پتہ نہیں کتنی چھوڑ چھوڑ چیزوں پر ان سے لڑتے ہیں مجھے گالی نہیں دلائی میرا باپ ہونے کا باپ ہونے کا تو حقی نہیں اس لئے کی مجھے فلا نہیں دیتا ہے فلا چیز نہیں کی جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نہ معاش ویسی ہے نہ اس کا فائنانشل کنڈیشن ہے نہ اس کی صحت ساتھ دیتی ہے کیوں آپ کے لیے لائے لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی خواہشات کے لیے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اپنے بی بچوں کے لیے اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اپنے سکون کے لیے ان کو جو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ منافق والیت کے تعلق سے رسول اللہ کی دیکھی تاقید کیا ہے اسی طرح ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں والدین کے حقوق کے تعلق سے سن رکھی تھی تو وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ نے اتنی باتیں بتائی ہے زندگی میں والدین کے حقوق اتنے بتائیں کیا مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہے انگرہ سوال یہ تھا کہ جب اتنے حق آپ زندگی میں بتا رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے تو آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا سنن ابو دعوت کی روایت ہے آپ نے فرمایا اس انساری صحابی تھے ہو کہا کہ ہاں تیرے والدین کا مرنے کے بعد بھی تجھ پر حق ہے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ کیا حق ہے آپ نے پہلا حق فرمایا کہ جب وہ مر جائے جب وہ مر جائے تو ان کے حق میں رحم اور مغفرت کی دعا کرنا یہ مرنے کے بعد والدین کا پہلا حق ہے دوسرا فرمائے ان کے وعدے پورے کرنا جو وعدہ کر کے گئے پورے کرنا یہ ان کا دوسرا حق ہے مرنے کے بعد تیسرا فرمایا ان کے دوستوں کی عزت اور اکرام کرنا یہ موت کے بعد تیسرا حق ہے اور چوتھا فرمایا ان کے بنیاد پر خائم رشتوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھنا یہ ان کا چوتھا حق ہے تو مرنے کے بعد بھی والدین کے حق ہے جیتے جی تو ہے ہی ان کے حق اور والدین کو گالی دینے والے کہ تلوس رسول نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے اور حدیث نے فرمایا تم اپنے والدین کو گالی نہ دو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی کیسے اپنے والدین کو گالی دیں گا تو کہا جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو وہ پلٹا کہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں یہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی مطبع دوسروں کی والدین کی بھی عزت سکھائی گئی ہمیں نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کی بھی عزت کرو اس لئے کہ تم ان کی بیزتی کروں گے وہ تمہارے والدین ہی کریں گے اس کی وجہ تم بناؤں گے لہٰذا تم نے اپنے والدین کی بیزتی کی تو یہ شریعت اتنی متحرہ اور پاکیزہ ہے اور والدین کے ایسی حق دیتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی جس کی کوئی انتہا نہیں لیکن دیرے دیرے جو جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے والدین کے ساتھ برا سلوک بڑھتا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا زندگی بھر جو باپ پالتا ہے بینہ اجازت یہ نکاح کر لیتے ہیں لڑکیاں نکاح بینہ اجازت کر رہے ہیں لڑکے نکاح بینہ اجازت کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کے اجازت کی ضرورت ہے لیکن سوال یہ جس نے تمہیں پالا زندگی بر رکھا تم اسے چھوڑتے ہو لڑکیوں کو تلے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے وہ زنا ہے رسول اللہ عنہ فرما لڑکیاں باگ کر نکاح کر رہے ہیں اتنا بڑا فیصلہ خوش سے لے رہی اسی طرح جو ہے چھوڑ چھوڑی باتوں پر ناراضگی اختیار کرتے ہیں اگر لباس اور کپڑے نہ لاکے تھے عید اور برات کو تو ان سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں لانتان کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے آج تک ہمارے لیے سبحان اللہ اندازہ لگائیے کیا کیا اگر ہم یہ دیکھنے بیٹھ جا فرست کیا کیا تو سب تو چھوڑ دیجئے خالی ہو پیدائش کی تکلیف اگر ایک طرف رکھ دے اور باقی پورے عامال رکھ دے تو میں سمجھتا ہوں جواب مل جائیں گا کیا کیا یہ بڑی عظیم چیزیں یاد رکھی والدین ایک عظیم نعمت ہے جسے ملی ہے وہ فائدہ اٹھا لے جس نے ضائع کی وہ رب سے توبہ کرے جس نے غلطی کی والدین حیات ہے تو معافی مانگ لے بس یہی حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو وہ ان کا معاملہ ہے میرا حق ہے کہ ان کا حق میں جو ہے ان کو دیتے رہوں تو ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھی حق ہے والدین سے اچھا سلوک کرنے کا کیا نتیجہ ملیں گا ہم کی آئیے سنیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دنیا بھی سورتی ہے آخرت بھی سورتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مصند احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رسک میں زیادتی ہو جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھائے اس کے رسک میں اضافہ کرے کشادگی کرے اور اس نے برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر دراز ہو اس کے رسک میں برکت ہو اس کے رسک میں اضافہ ہو اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو معمولی اختلافات وہی جو ہوتے ہیں مستحب یا سنت چیزوں کے اگر والدین عمل نہ کرے تو ان کو برا والا کہتے ہیں کہ ہم تو فلا جگہ جل گئے والدین نے جل دیتے وہ غلط ہے یاد رکھی ہیں عبداللہ کے والد منافق ہے ابراہیم علیہ السلام کی والد جو ہے کافر ہے پھر بھی انہوں نے کبھی اپنے باپ کو برا نہیں کہا ہمیشہ دعا خیر کی سمجھانے کی کوشش کی برا والا نہیں کیا عوام میں جا کے لوگوں میں بدنام نہیں کیا ان کو کبھی اسی طرح اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہوں گا آئیے سنیے ان کے ساتھ کی گئی دیں کی دنیا میں ہی ہماری مسئبتوں کے ہٹانے کے لیے وسیلہ بن سکتی ہیں بخاری کی روایتیں صحیح بخاری کے حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمی تھے جو ایک غار میں داقل ہوئے بارش سے بچنے کے لیے اور اچانک اوپر سے ایک پتھر آ کر اس غار کے اوپر لگ گیا جب وہ پتھر نے اس غار کو بند کر دیا تو تینوں انہوں نے اپنے دوسرے سے کہا ایک ایک ایسا عمل کا وسیلہ آج ہم پکڑیں گے جو عمل ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا تاکہ اللہ اس وسیلے کے ذریعے اس عمل کے اس مسئبت کو ہم سے دور کر دے جس میں سے پھر ایک نے کہا جو پہلا شخص تھا اے اللہ میں چرواہ تھا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا روز رات جب میں بکریاں چرا کر آتا اور دودھ دھوتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا جب وہ پی کر سیر ہو جاتے تو پھر اپنے بچوں کو دیتا ایک بار امجے آنے میں تاخیر دیر ہو گئی اور میں نے جو ہے جب دودھ نکالا وہ سو چکے تھے میرے بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا اس لئے کہ پہلے والدین کا انتظار کیا میں کافی دیر لے کر کھڑا رہا بہت زمانے بعد بہت دیر بعد جا وہ نین سے جاگے تب ان کو میں نے دودھ پلایا اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا اے اللہ میں نے اپنے والدین کو فوقت اپنے بچے اور بیوی پر صرف تیرے وجہ سے دی تھی اگر یہ عمل میں نے تیرے لے کیا تھا تو اس مسئیبت کو ہم سے دور کر پتر اتنا سرک گیا کہ روشنی ہلکیل کے اندر آنے لگی تو والدین کے ساتھ اچھا سو لوگ یہ وسیلہ بن سکتی ہے ہماری مسئیبتوں کے لئے دنیا میں آخرت میں فائدہ دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ یاد رکھی رس میں کشادگی عمر میں اضافہ مسئیبتوں کے لئے ان کے ساتھ کی گئی نیکیا وسیلہ بن سکتی ہے پھر دیگر دوسرے دو آدمیوں نے دعا کی پتھر پورا ہٹ گیا یاد رکھی وسیلہ دیا تو ان کے ساتھ کی گئی نیکی وسیلہ بنتی اسی طرح والدین کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوں گا والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گا آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گا یاد رکھی دونوں جگہ اس کا خسارہ ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں یہاں کہ بہت سے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود بڑھا ہو جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا یہ شرم کی بات ہے بچوں تم دباؤ پوتے پاتیوں کو کہتا ہے نمازوں کو کہتا ہے فلان کرو والدین آپ کے ہے یہ خدمت آپ کو ہی کرنا ہے پوتے کر دے الگ بات ہے ہوتا ہے نا بہت سے بار انسان بڑا ہوتا تو شرم آتی باپ کی خدمت کیسے کرے شرم کی بات نہیں وہ آپ کا اگر باپ ہے تو آپ کہیں حق ہے اس کی خدمت کرنا آپ کے بچے کرے نہیں کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہوتا ہے نا شرم آتی ہے باپ بھولا ہے میں بھی بھولا ہوں اب میں کیسے اس کی پیدا دوں آپ کو ہی کرنا پڑیں گا باپ کی خدمت یاد رکی یہ الگ بات ہے کہ اس کی بچے کر دیں گے اس کی بات کے لوگ کر دیں گے آپ کے پوتے کریں گے اس سے چھوٹے اصل حق تو اس اولاد کا یاد رکی اور خدمت میں یاد رکی جسمانی خدمت بھی شامل ہے تو جو کچھ جسمانی خدمت ہو سکے اس کی بھی ہم کوشش کریں اس لئے کہ جسمانی خدمت خوشی کب آئس ہوتی والدین کی آئیے سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کی تعلق سے جو والدین کی خدمت نہیں کرتے نافرمانی کرتے دنیا میں ان کو راضی نہیں رکھتے آپ نے فرمایا یہ تبرانی کی روایت ہے اور ابن حبان میں بھی آتی اور مختلف الفاظ سے بلا لیہ حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر منگوایا آپ کا ممبر لاکر رکھا گیا آپ نے پہلی سلی پر خدم رکھا کہا آمین دوسری پر خدم رکھا کہا آمین تیسری پر خدم رکھا کہا آمین صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا ایسا مل کیا جو ہمیشہ نہیں کرتے ممبر منگوایا ایک کی بعد ایک قدم رکھا آمین 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 کا کیا بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ کام کرنے کا جبریل اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جبریل میرے پاس آئے مجھ سے یہ حکم دیا اور جب میں پہلی سلوی پر خدم رکھا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانت ہو ہلاکت ہو بربادی ہو خرابی ہو اس شخص کے لئے جس کے زندگی میں اس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی قدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے کہو آمین تو میں نے کہا آمین اور جب دوسری سلوی پر خدم رکھا تو جبریل علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانت ہو ہلاکت ہو بربادی ہو خرابی ہو اس شخص کے لئے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اللہ اپنے اچھے نیکیاں کر کے اپنے رب سے مغفرت نہ کرا سکے کہو آمین تو میں نے کہا آمین اور جب میں نے تیسری سلوی پر خدم رکھا تو جبریل علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانت ہو ہلاکت ہو بربادی ہو خرابی ہو اس شخص کے لئے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ بھیجے کہو آمین تو میں نے کہا آمین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دیو شخص کو جو والدین کو پالے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اور ان کی خدمت کر کے عجر حاصل نہ کر سکے یاد رکھے سواب حاصل نہ کر سکے مغفرت نہ کروا سکے دوسرے الفاظ میں والدین ذریعہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی مغفرت کرانے کا تب ہی تو کہا لانت حلاقت بربادی برائی اس شخص کے لئے جو والدین میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکے مطلب یہ ذریعہ ہے مغفرت کا بلکہ اس دن نے تو ایسا ذریعہ بتایا کہ اپنے ماں کے تعلو سے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی خدموں کے نیچے جنت ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ جنت ہے کا معنی یہ ہوا کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو بہت سے جو ہے سلف سالحین کی تعلو سے واقعات آتے ہیں کہ کسی نے پوچھا بھائے کہاں تھے کب سے ماں دے رہتے کب سے آپ کے انظار کرے تو کہاں میں جو ہے جنت کی سیر کر رہا تھا کسی نے پوچھا یہ کونسی بات ہوئی تو کہا ماں کی خدمت کر رہا تھا جنت کی سیر تو تھی وہ میرے لئے کہ میں وہاں تھا ان کی پیروں میں تھا خدمت تو ماں کی خدموں کے نیچے جنت کہہ دیا اللہ رب العزت مطلب خدمت کرا لے خدمت کر لے اور اپنے مغفرت کروا لے تو کہا دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک مل جائے اور مغفرت نہ کروا سکے دیکھئے بدعا کے الفاظ کہنے والی شخصیت اور ذات کونسی ہے جس کو جبریل امین کہا جاتا ہے یہ بہت وزرگ فرشتے ہیں یہ انبیاء پر وحی لاتے ہیں اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں بولتے یہ اللہ نہیں بولنے لگایا ہوں گا اور یاد رکھئے اس بدعا پر آمین کون کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تعلق سے اللہ نے خوران نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اے نبی آپ عالم کے لئے رحمت ہیں وہ رحمت لِلْعَالَمِينَ بدعا دے رہے ہیں انبیاء علیہ السلام امومان اپنی خواہموں کو بدعا نہیں دیتے نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دینے کے بعد بدعا دی نائن ہنڈیٹن ففٹی ایرز انبیاء بدعا نہیں دیتے ہیں اپنی خواہم کو یہاں نبی اگر بدعا دے رہا ہے تو بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے تب ہی تو نبی بدعا کے الفاظ ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا آمین جو رحمت اللہ عالمین ہیں جس کے تعلق سے تعایف میں جب فرشتی آرکا ہے اللہ کے رسول یہ تعایف فالوں نے آپ سے برا سلوک کیا اس بستی کو دبا دے تو کہا نہیں میں رحمت ہوں عالم کے لئے زحمت نہیں وہ نبی جو رحمت ہے اپنی امت کو بدعا دے رہا ہے وہاں دوسری خوم کو اس نے بدعا نہیں دی جو اب ایمان نہیں لائے تھی کافروں کو بدعا نہیں جو ایمان نہیں لائے تھے اور یہاں اپنی خوم کو بدعا دے رہا ہے مسلمانوں کو جو آپ پر ایمان لائے اس سے پتا چلا کہ بہت بڑی ایک اہم چیز ہم چھوڑ رہے تب ہی نبی بدعا دے رہا ہے یہ کہا آمین میں نے اس چیز پر تو اندازہ لگا لیجئے اگر والدین کو جو ہیں خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے دنیا مغفرت نہ کرا سکے تو وہ لانت حلاکت اور بربادی ہیں آئیے صحابہ کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعلق سے آتا ہے عدب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے ان واقعات کو نقل کیا حسن درجہ کی روایتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی اور مکہ میں داخل ہوئے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر فوراں دورتے گئے اپنے والد کو جو ہے وہ ان کو چونکہ ارادت تھا ایمان خبول کرے ان کے والد نابینا تھے ابو خہفہ یہ فتح مکہ پر ایمان لائے فوراں گھر گئے اپنے والد کو پیٹ پر بٹھا کر لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے ابو بکر شیخ کو کیوں تقلیف دی مجھے کہہ دیتے میں گھر چل کر آتا تمہارے والد کے پاس کیوں لائے ان کو اٹھا کر ایک تو نابینا اور کمزور انسان یہاں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے والدین کے لئے عزت اور تعظیم اور یہاں دیکھئے ابو بکر صدیق کا اپنے والدی خدمت کا جذبہ کی نابینا ہے کیسے چل کر جائیں گے پیٹ پر بٹھا کر لائے اپنے پیٹ پر ڈال کر لائے تھے تو کہا شیخ کو کیوں تقلیف دی مجھے کہہ دیا ہوتا ابو بکر میں تمہارے گھر آ جاتا میں ان کا ایمان وہاں قبول کر لیتا بیعت وہاں لیتا تم کیوں تقلیف کر کے والد کو اٹھا کر لائے ہو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعلق سے آتا ہے جب یہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کر ایک بار جب مدینہ میں داقل ہوئے تو ابو خہفہ رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے کسی نے کہا کیا آپ کا بیٹا آ گیا ہے ابو بکر جو ہی دیکھا کسی نے کہا میرا بیٹا آ گیا یہ نابینا تھے خوشی سے کھڑے ہو گئے انتظار کرنے لگے کہاں بیٹا ہوں گا اب کب آ کر ملیں گا جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا باپ آپ مجھ سے پہلے کھڑا ہے میرے انتظار میں آپ کو شرم آئے اور اونٹ سے آپ بیٹھنے سے پہلے نیچے کود گا زمین پر اونٹ ابھی بیٹھا نہیں تھا بیٹھنے سے پہلے زمین پر کود گئے اور میں سمجھتا ہوں یہ بات کی آپ تمام گواہی دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رسول اللہ کی بات پہنے دو سال چلی آپ کا انتخال تیرسر سال کی عمر گوہ ایک سٹھ سال کی عمر ہے بھی ایک سٹھ سال کی عمر ہے خلیفہ جب بنے تھے تیرسر سال میں تو وفات پا گئے خلیفہ بننے کی بات کا یہ واقعہ ہے اونٹ سے آپ کود گئے اتنے بڑھاپے میں بھی اپنے والد کی تعظیم کے لئے کہ میرا باپ میرے لئے کھڑے رہو میرے سامنے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ کھڑے رہے اور میں جو ہے اونٹ پر بیٹھا رہا ہوں اونٹ سے نیچے کود گئے سیدھا اسی طرح ابو حریر رضی عنہ کا ایک واقعہ آدھا والمفرد میں یہ واقعہ امام بخاری نقل کیا ایک مرتبہ دیکھا دو آدمیوں کو ساتھ جا رہے ہیں ایک جوان لڑکا اور ایک بڑا انسان تو اس جوان کو بلائے اپنے پاس اور پوچھا اس لڑکے سے اور پوچھا یہ تمہارے کون ہے تو اس لڑکے نے کہا یہ میرے والد محترم ہے یہ میرے باپ ہے تو ابو حریر رضی عنہ فرمایا اگر یہ تیرے والد ہے تو یاد رکھنا ان کا نام کبھی نہ لینا نام لے کر مت پکارنا یہ عزت ہے باپ کی کہا ان کا نام کبھی نہ لینا مطلب صحابہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے نام لینا والد کا نام کبھی نہ لینا ان کے آگے نہ چلنا وہ نوجان آگے چل رہا تھا پیچھے چل ان کے تازی میں ان کی پیچھے چل سیوہ اس کی کوئی مجبوری الگ بات ہے تو ان سے آگے نہ چلنا اور فرمایا ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا یہ عزت ہے ان کی آج کے ہم اپنے والد کا نام لیتے رکھتے ہیں کہیں بھی ہم اپنا نام لیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں یہ الگ بات ہے کوئی کسی کو ابنے کے جو اس کی کوئی نام ہوتا ہے کہ فلاں یا ابنے اس طرح سے ہم پکارے ہیں یہ الگ چیز ہے لیکن آپ تنگ کرنے کے لیے تنز کے لیے تکلیف دینے کے لیے یا اپنے باپ کو زلیل کرنے کے لیے ناموں سے پکارتے ہیں یہ برا ہے دوسرا فرمائے ان کے آگے نہ چلنا تیسرا ان سے پہلے نہ بیٹھنا ایسے کتنے بیدنصیب جو ہے اولاد ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے پہلے مجالی سمجھا کر بیٹھتے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں جو کرسی ڈھونلو بھی جگہ نہیں ہے اس لیے کہ مجھے مل گئی آپ کو کہہ رہا تھا جلی چلو آپ حلو حلو چل رہے تھے جب سے میں کیا کروں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے شرم کی بات ہے یاد رکھی صحابہ اس چیز کو بیعدی مانتے تھے اور یہ حق ہے والد کا اور والدین کا ماں باپ کا یاد رکھی اسی طرح ایک واقعہ آتا عدو المفرد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گدھے سے اترے ہوئے تھے اور کسی ایک بددو کو اعرابی کو جو دحاس سے آیا تھا اس کو اپنے گدھے پر بٹھا دیا اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پر اگتی تو لوگوں کو بڑا تعجبہ اور کہا عبداللہ تم بڑے انسان ہوں لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں تم عمر کے بیٹے ہو تمہارا ایک موچا مخام ہے یہ کس بددو کو تم نے اپنے گدھے پر بٹھا دیا اور اپنی پگڑی اس کے سر پر ڈالتی اتار کر تو عبداللہ ابن عمر عزیز نے فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہے اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ والد کے مرنے کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسی لئے میں اپنے گدھے سے اتر گیا اپنے والد کے دوست کو بٹھا دیا اور اپنی پگڑی جو کہ عزت ہوتی اتار کر ان کے سر پر رکھ دی دیکھیں صحابہ کیسا سلوک تھا کہ والد کے دوست عمر ابن خطاب کے تو یہ عزت تو دینا پڑیں گی اس لئے کہ مرنے کے بعد والد کا یہ حق ہے یاد رکھی والدین کا تو آپ نے جو ہے اس طرح سے دیا اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے بڑا ہی بہترین واقعہ ہے لوگ اس کو سمجھیں نوجوان بلخصوص اس کو سنیں اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ترغیب دلائے کہ ہم جو والدین کی واقعہ تن عزت اور جو ان کی وکر ان کا مخام دے کی کیا ہوتا ہے جہاں میں ترمیزی کی روایت ہے مالک بن ابو عوف عجی رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے ان کی اہلیہ ان کی بیوی ساتھ تھی اور دونوں نے آگر کہا اللہ کے رسول عوف بن مالک کو دشمنوں نے پکڑ لیا عوف بن مالک ان کے بیٹے تھے جن کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور پیروں میں بیڑیاں لگا دی تھی دونوں والدین ہیں اور بڑے پریشان ہوئے اللہ کے رسول سے کہے کہ اللہ کے رسول کیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اور کسرس سے جو ہے لا حولہ ولا قوة الا باللہ یہ تم پڑھتے رہو امید اللہ تمہاری جو تقلیف کو دور کرے دونوں والدین ماں اور باپ اپنے بچے کی رہائی کے لیے لا حولہ ولا قوة الا باللہ کسرس سے پڑھنے لگے اور دعائیں کرنے لگے اپنے رب سے کہ اللہ عوف جو ہے عوف کو رہا کر دے عوف کو آزادی دے دے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا رات کا وقت تھا میری بیڑیاں اچانک توڑ گئی رات کا وقت تھا جو بیڑیاں میری پیر میں تھی یہ اچانک توڑ گئی میں پریشان ہو گیا کہ بیڑیاں کیسے کیا توڑ گئی جب میری بیڑیاں توڑ گئی میں فوراں دوڑا ایک اونٹ وہاں اونٹنی تھی اس پر سوار ہو گیا اور جو ہی میں نے اس اونٹنی کو اٹھایا آزو بازو بہت سارے اونٹیں سب اس کے ساتھ اٹھ گئے اور جب میں وہاں سے بھاگا وہ پورے اونٹ بھی میرے ساتھ بھاگنے لگے میں سیدھا وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا کہیں نہیں رکا جب گھر پہنچ کر آواز دی تو ماں نے سب سے پہلے آواز سے نہیں رکا یہ میرا بیٹا آوف ہے یہ میرا بیٹا آوف ہے فوراں دوڑ کر گئی دیکھا تو ان کا بیٹا تھا تھکا ہارا تھا اتھارا انہوں نے آرام کیا جب آرام کر لیا تو دیکھا کہیں اونٹ ساتھ آگئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والد گئے اور کہا اللہ کے رسول آوف کو اللہ نے رہائی کر دی اور آوف گھر آ چکا ہے ان اونٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو اور اللہ رب العزت نے سورة طلاق سورہ 65 کی آیت میں دو اور تین اتار اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر اس کا نزول ہوا اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَا اللَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ کہ جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَا اللَّهُ مَخْرَجَا اللہ اس سے دنیا اور آخرت کی تکلیف اسے نجات دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا آوف تو پکڑے گئے تھے لیکن وہاں دیکھئے اللہ نے ریاہی بھی دلوائی اور اونٹ بھی دلوائی ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے امید بھی نہیں کی تھی یہاں اس واقعے میں آوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدین کا مخام پتا چلتا ہے کی والدین نے دیکھی با کسرت دعا کی اللہ سے لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِلَّا پڑھتے رہے اللہ رب العزت نے والدین کی دعا کے نتیجے میں آوف کی کڑیاں جو ہے توڑ دی بیڑیاں توڑ گئی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے بیڑیاں توڑ گئی اور ایسے اس کے بعد کے عدوار کے واقعات بھی ہے وقت نہیں ہے کہ میں تمام ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں ایک شخص تھا جو مسلمان تھا ایک بار جو ہے رومیوں نے اسے گرفتار کر لیا جب رومیوں نے اسے گرفتار کیا وہ جو ہے جیل میں تھا اس کی ماں اس کے لئے لگاتار دعائیں کر رہی تھی اللہ اس کو رہائی دے اس کو نجات دے اس کے دشمنوں نے پکڑ لیا وہ کہتا ہے کہ اچانک جو ہے فوج کھڑی تھی لوگ کھڑے تھے میں بندہ ہوا تھا میری بیڑیاں توڑ گئی فوجی پریشان ہو گئے کہا کس نے تیری بیڑیاں توڑی اس نے کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں یہ تو ایک ہاتھی سے بھی بیڑیاں نہیں توڑنے والی ہے میں کیسے توڑوں گا دوسری بیڑیاں ڈالی گئی ان کے والدین دعا وہ بھی توڑ گئی فوج پریشان ہو گئی کہا یہ کیا ماجرہ ہے کس کی بیڑیاں توڑ جاتی ہیں اپنے علماء کو بلایا جب ان کے علماء ہیں جو عیسائی علماء تھے کہا یہ ماجرہ کیا ہے دیکھا بیڑیاں توڑ جاتی جب بھی ڈالی جاتی ہے تو کہا کیا تیری ماں زندہ ہے وہ بھی اہل علم تھے اہل کتاب کا علم لگتے تھے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے تو کہا بس اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے اب اس کو گرفتار کر کہ کوئی فائدہ نہیں اسے ریاہ کر دینا زیادہ بہتر ہے اور اس کو ان لوگوں نے ریاہ کر دیا ماں کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے یاد رکھی والدین کی دعا کا یہ اثر ہے یہ تو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میں نے جام ترمزی کا آپ کے سامنے رکھا اسی طرح جو ہے متفقہ علیہ کے روایت ہے صحیح بقاری صحیح مسلم کے حدیث ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو کتنا ہی نیک آئیے سنیئے واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جن کا نام جرائج تھا بڑا مشہور واقعہ ہی سب نے سنا ہوں گا ہم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھے جو بڑے نیکوکار تھے جو اللہ کے بڑے ولی تھے بنی اسرائیل میں جن کا نام جرائج تھا جرائج جو ہے ایک گرجہ میں رہتے تھے ایک عبادت خانہ انہوں نے تعمیر کیا تھا جس میں وہ عبادت کرتے نمازیں پڑھتے اور بستی سے باہر اس گرجہ کے اندر رہتے تھے ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جرائج اپنی نماز میں تھے ان کی والدہ یہ کہا یا جرائج یا جرائج اے جرائج آؤ میں تمہاری ماں ہوں ملنا چاہتی ہوں جرائج نماز پڑھ رہتے یہ نفلی نماز تھی ان کی سوچا کہ نماز مکمل کرتا ہوں پھر جا کے مل لیتا ہوں نماز ختم کرنے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی پھر دوسری بار آئی جرائج پھر اپنی نماز میں لگے تھے عبادت میں والدہ نے کہا یا جرائج یا جرائج آئے جرائج آؤ میں آئی ہوں بہرہ جرائج نے سوچا نماز ختم کرتا ہوں فرن جاؤں گا پھر بہرہ والدہ چلے گئی تیسری بار یہ ہوں والدہ پھر آئی پھر کہا جرائج اور جرائج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے ماں ناراض ہو گئے اور کہا تُو جو ہے تواعفوں کا مو دیکھے بدعوہ دے دی اس زمانے ہوں سکتا یہ ایسے تاریخیں ہوتے ہیں بدعوہ کے الگ الگ ہوتے ہیں تاریخ تُو جو ہے بری عورتوں کا مو دیکھے یہ بدعوہ دے کے ماں چلے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جرائج کی جو مقبولیت تھی ان کی جو عبادتیں تھی الزام لگایا جائے کچھ نہ کچھ ان کی عبادتوں کو برا بتایا جائے تاکہ ان کی شخصیت بدنام ہو جائیں گی تو ان کی عبادتیں بدنام ہو جائیں گی اور لوگ ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے یا ان کے وجہ سے لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اتنے عبادت تم نہیں تو ایک الزام بھی ہٹ جائیں گا انہوں نے سوچا کیا کریں انہوں نے جو ہے ایک عورت کو تیار کیا جو ایک بری عورت تھی جو لوگوں سے مو کالا کرتی تھی اور جو غلط کام کرتی تھی اس کو تیار کیا کہ کچھ تو بھی تم ایسا کرو جوریش پہ الزام لگ جائے وہ عورت بھی جو جوریش سے جلتی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ایسی ترکیب نکالتی ہوں کہ جوریش تو بدنام ہونا ہی ہے اس کے اندر اور اس نے کیا کیا اس گرجہ کے باہر ایک چروہہ تھا اس سے مو کالا کرتی رہی رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے اس کو حمل ٹھیر گیا اور اس سے اس کے ایک اولاد جو زینہ کیا اولاد تھی جب اس کو اولاد ہوئی تو اس عورت نے کہا یہ اولاد جوریش کی ہے جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جوریش کو بے تہاشا مارنا شروع کر دیا کہا کہ یہ عمل کرتے ہو تم کو اتنا بڑا مللہ کا ولی سمجھتے تھے فلائے اتنا مارا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا پورا گرجہ توڑ دیا عبادت خانہ توڑ دیا اور مارتے 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 دور تک اپنے بادشاہ کے پاس وقت کی حاکم کے پاس لے گئے جب وہاں پہنچے تو جوریش نے کہا بتاؤ تو سہیں کیوں مارتے ہوں کیا ماجرہ ہیں کہا تمہیں ایک اولاد ہے تم نے مو کالا کیا کسی عورت کے ساتھ تو کہا اس کو لاؤ تو سہیں وہ عورت کون ہے اور وہ کون ہے جو کہہ رہی کہ میرا وہ بچہ ہے جب اس عورت کو لائے گیا تو اس نے کہا جوریش نے میرے ساتھ مو کالا کیا یہ ان کی اولاد ہیں ماں کی بددوہ ہوئی جوریش نے بری عورت کا مو دیکھا جوریش نے کہا ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دو دو رکعت نماز پڑھی دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد جوریش نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا میرا باپ وہ چروہ ہے میرا باپ وہ چروہ ہے لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی وہ چروہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا جوریش چاہو تو تمہارا گرجہ واپس سونے کا بنا دیتے ہیں جوریش نے کہا نہیں سونے کا کیوں بناتے ہو بس جیسا تھا اسے ہی مجھے بنا کر دے تو بس پتا چلا ایک ولی کی حق میں بھی اگر ماں بددوہ دے دے تو اللہ خبول کر لیتا ہے میں نے اس لئے کہا نا ان کا سپیشل مقام ہے یہ دعا دے تو خبول یہ بددوہ دے تو خبول چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے پھر آپ کتنے مڑے وریر ہو اللہ کی چھوٹ رہی ہے کس کو بھی یاد رکھی اس حدیث سے بات پتا چلتی ہے کہ ایک معمولی سی لرجس جوریش سے ہوئی معمولی سی غلطی کہ اتنا عظیم ان کو نقصان ہوا اپنی ماں کی معمولی سی غلطی تھی نا دیکھا جاتا ہے ہمارے نزید تو اتنی معمولی ہے کہ ہمارے ماں ہزار بار بھی آواز دے تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں ایک معمولی سی غلطی جو اپنی ماں کے ساتھ کر بیٹھے تھے کہ آواز نہیں دی اپنی ماں کو نماز چھوڑ کر آتے اس میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں دال دیا جوریش کتنی بڑی آزمائش ہے ایک دیندار انسان پر زنا کا الزام لگنا لوگوں نے مارنا پیٹنا اس کا عبادت خانا توڑ دینا اتنی بڑی آزمائش سے ملوث ہے اور اس سے عبادی پتا چلتی ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے جوریش نفل عبادت کر رہے تھے توڑ دیتے وہ نمازور چلے جاتے نفل عبادت پر ان کی ترجیح ہے اور ایک معمولی سی ان کی نافرمانی اتنی بڑی آزمائش میں ایک بڑے سے بڑے انسان کو دال سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین نہیں تھے آپ کے بالے ہونے سے پہلے دولوں انتخال کر چکے تھے لیکن بھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے والدین کی تاجیم کرتے اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے فرمایا کہ یہ دائی حلیمہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماں تھی دوسری رسول اللہ کچھ ایسی پتا چلا ہی یہ میں رضائی ماں ہے آپ نے اپنی چادر نکال دی یاد رکھے کسی کے آنگ کا کپڑا اس کی عزت ہوتا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو اگر مہمان آتے ہیں تو آپ نے آنگ کے اوپر سے کوئی چادر ہوتی ہے اس سے صفحی کر کے بٹھاتے ہیں یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اپنا کپڑا نکال کے عزت کی طور پر لوگوں کو اس پر بٹھاتے تھے رسول اللہ نے جو ہی سنا کہ یہ میری دودھ چریک مطلب میری رضائی ماں ہے آپ نے اپنی چادر نکال کر بچھا دی اور کہا آئیے محترمہ اس پر تشریف رکھی یہ چادر عزت ہوتی ہے رسول اللہ نے اس چادر کو اتار کے رکھ دیا اور کہا آئیے اس پر تشریف رکھی جبکہ آپ کیوں سگی ماں نہیں تھی ہمارے پاس ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ناخش چیز دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے برزبت اپنے بیٹھنے کی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے رسول اللہ نے اپنی چادر نکال دی چادر عزت ہوتی ہے کہ آدمی کو کھیچے اس کو تو آدمی برا سمجھتا ہے وہ کپلا نکالا جو اڑتے تھے اور بیشا کر کہا آئیے بیٹھئے یہ مقام ہے رضائی ماں کا اور اصل ماں کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھئے والد اللہ کی خدمت کا نتیجہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تابعین میں سے ایک بزرگ ہے تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام عویس ہے کیا فرمایا یہ صحابی نہیں یہ سن لیجی تابعین میں سے ایک بزرگ ہے رسول اللہ پیشنگوئی کر رہے ہیں ابھی وہ صحابی نہیں ہے وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جس کا نام عویس ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسنی سلوک کرتے ہیں کرتے ہیں اگر اللہ کے بھروس سے وہ کوئی خسم کھالے یا کوئی بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی خسم اس بیڑے کو پورا کر دیتا ہے اگر اللہ کے واسطے سے کوئی خسم کھالے کوئی جو ہے وعدہ کر دے تو اللہ ان کی خسم کو پورا کر دیتا ہے اور انہیں صفحہ داغ ہے اور فرمائے اگر تمہاری تم میں سے کسی کی ملاقات صحابہ سے کا ان سے ہو جائے تو ان سے مغفرت کی دعا کی ضرور گزاریش کرنا کس سے کہہ رہے ہیں صحابہ سے کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں تعبی کی تعلق سے ان کے تعلق سے آتا ہے عویس رحمت اللہ علیہ کی تعلق سے آتا ہے کہ یہ قرن خبیلے کے تھے عویس خرنی جن کے نام سے بہرحال مشہور رہی ہے قرن خبیلے کے تھے یمن کے رہنے والے تھے اور یہ صحابی کا شرف حاصل نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برخط لکھا اللہ کے رسول میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھے تو وہ شخص صحابی ہو جاتا ہے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں کی خدمت کے لئے پھر کوئی نہیں ہوں گا کیا کروں رسول اللہ نے کہا پھر گھر پہ ہی رہو صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کے لئے صحابی کا درجہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کی خدمت کے لئے تب ہی رسول اللہ نے کہا کہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اور اللہ کی اگر واسطے سے کوئی بیڑا اٹھا لے کوئی خسم کھا لے تو اللہ ان کی خسم کو پوری کر دیتا ہے اگر تم میں سے کسی ایک کو مل جائے تو ان سے ضرور دعا مغفرت کرانا سن تیویس ہجری میں یہ مکہ آئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا عویس مجمع میں آئے بھے عمر بن خطاب نے بلایا اور کہا رسول اللہ نے تمہارے تعلق سے ایک بات ہمیں بتائی تھی عویس کے تعلق سے کہ جب تم سے ملو تو دعا مغفرت کرانا تو میرے لئے دعا مغفرت تم کرو اور عویس نے جو عمر بن خطاب کے لئے دعا مغفرت کی اس کی بات کہا کہا جانا چاہتے ہو تو کہا خوفہ جانا چاہتا ہوں تو کہا خط لکھ دیتا ہوں خوفہ گورنر کو تاکہ تمہاری عزت اور تعظیم کریں تو کہا نہیں میں عام لوگوں کے ساتھ جیسا رہنا ہی پسند کرتا ہوں کوئی ضرورت نہیں آپ کا خط لکھ کر دینے کی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایک اونچے مرتبہ والا آدمی اپنے سے چھوٹے مرتبہ والے سے دعا مغفرت کروا سکتا ہے یقین ان اس حدیث میں میں اس کی وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کتاب و سنت کا صحیح فہم نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے دیکھو ایک ولی کا درجہ ایک صحابی سے زیادہ ہے رسول اللہ نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ ایک عویز سے دعا کروا ہے تو یہ اس طرح کا اصول نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ پتا چل رہا ہے کہ اونچے درجہ والا انسان جو کہ صحابی ہے عمر بن خطاب صحابی ہے وہ ایک اپنے سے چھوٹے درجہ والے انسان سے بھی دعا مغفرت کروا سکتا ہے سمجھا بات یہ نہیں کہ ولی کا مخام اوچہ ہوتا ہے صحابہ سے بھی ہوتے ہیں وہ سے لوگ اس طرح کے فلسفے لاتے ہیں کتاب صحابی سے ثابت کرتے ہیں یہ نہیں بلکہ پتا یہ چلا کہ ماں کی خدمت کا نتیجہ بدلا کہ اللہ رب العزت ان کی دعاوں کو سنتا تھا ان کو برس تھا کوڑ کا مرس تھا انہوں نے دعا کیا اللہ نے وہ بھی دور کر دیا سوائے ایک نشان واقعی تھا جس کے طلق حدیث میں ان کی جسم پر ایک صفحہ داغ رسول اللہ فرمائے پہچان ان کی بتائی اس سے تم پہچان لوں گی اور جو ہے وہ اپنی والدہ ہیں والدہ کے ساتھ اس نے سلوک اچھا سلوک کرتے ہیں تو والدہ ان کے ساتھ سلوک نے دیکھی اب اس کو کیا مقام دیا کہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ان سے ضرور مغفرت کی دعا کرواؤں اور عمر ابن خطاب نے اپنی مغفرت کی دعا ان سے کروائی اسی طرح عمر ابن خطاب کا دور تھا رضی اللہ عنہ اور ایک شخص تھے جن کا نام جو آتا ہے وہ یہ ہے امیہ الکنانی امیہ الکنانی یہ شام کے رہنے والے تھے کنان شہر کے یہ ایک تابعی تھے جب اسلامی حکومت بڑھنے لگی تو یہ کنان سے جو ہے جو ہے کنان کا علاقہ چھوڑ کر مدینہ آ کر بس گئے جب مدینہ آ کر بس گئے تو ان کا لڑکہ تھا اس کا نام کلاب تھا تو امیہ مدینہ آ کر بس گئے مدینہ میں رہنے لگے عمر ابن خطاب کا دور تھا جو ان کا لڑکہ کلاب تھا اسے بڑا جوش و جذبہ تھا کہ اسلام کے لئے کچھ کروں اس نے امیر المومین عمر ابن خطاب سے کہا امیر المومین مجھے جو ہے آپ جہاد کے لئے بھیج دیں جو کہ فارس میں جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں امیر المومین نے جب اس نوجوان کا کلاب کا جذبہ دیکھا کہا والدین سے اجازت لی تو کہاں اجازت لے لی میں نے والدین اجازت دے دی تھی وہ چلے گئے جہاد کے لئے اب بہرحال وہ بہرحال جہاد کرتے رہے یہ ابن ابھی دنیا کی روایت وہ جہاد کے لئے چلے گئے ہوا یوں کہ ان کے والد بڑے پریشان ہوئے ان کے جانے کے بعد پہلے تو جہاد دے دی جاؤول کر لیکن بعد نے بڑا حساس رہا بیٹے کے جانے کا اور بڑے غمزدہ ہوتے رہے اس حد تک غمزدہ ہوئے بیٹے کی یاد میں ماں والد امیہ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اتنے غمزدہ ہوئے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس ایک مرتبہ آگئے اور یہ کافی لمبے وقفے سے گئے ہوئے تیاد کہ دو تین دن چاہ دن کا وقفہ نہیں کئی مہینے بلکہ سال ہو چکا تھا جہاد ان کے والد آیا اور کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب سے آ کر کہا واللہی یا ابن الخطاب اللہ کی خصم اے ابن خطاب عمر ابن خطاب اے خطاب کے بیٹے لَئِن لَمْ تَرُدُّ عَلَيَّ لَئِن لَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ وَلَّذِي وَلَدِي لَأَدْوَنَّ عَلَيْكَ فِي عَرَفَات انہوں نے کہا امیر المومنین سے آ کر اے خطاب کے لڑکے عمر ابن خطاب اے امیر المومنین اللہ کی خصم اگر تم نے میرے بیٹے کو واپس نہیں بلایا جہاں سے تو میں عرفات کے میدان میں تمہارے لئے بددعا کروں گا امیر المومنین عمر ابن خطاب بڑے ہوشیار اور دانا انسان تھے سمجھ گئے اس باپ کے حساس کو کہ اس کے بیٹے سے جدائی نے اس کو اس الفاظ سے مجبور کیا کہا اگر بیٹے کو نہیں بلایا میرے تم نے میں اتنا پریشان ہوں اس کی یاد میں میں عرفات کے میدان میں تمہارے لئے بددعا کروں گا کہ تمہیں ایسا سلوک کیا کہ میرے بیٹے کو بھیج دیا اور بلایا نہیں امیر المومنین باپ لیا فوراں خط لکھا اور کہا کہ کلاب کو فوراں کہو کہ وہ واپس آ جائے جو بھی حالت میں وہ واپس آ جائے اب کوئی جہاد اور جنگ کی انہیں ضرورت نہیں واپس آئے کلاب واپس آ گئے جب کلاب واپس آئے تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے انہیں چھپا لیا بتایا نہیں اور کلاب سے پوچھا ہے کلاب کیا کرتے ہو ایسا اپنے باپ کے لئے جو دوسری اولاد بھی ہے لیکن تمہارے لئے اتنی تڑپ رکھتے ہیں ان کو اور بھی بچے تھے کہا کہ امیر المومنین میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے بڑی اطاعت کرتا ہوں ان کی بڑی فرمبرداری کرتا ہوں ان کی تمام جو حکم دیتے ہیں مشریعت کے مطابق بجا لاتا ہوں کبھی ان کو ناراض نہیں کرتا ہوں اور ان کے لئے سب سے اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں اور میں ان کے لئے خاص دودھ دھو کر لاتا ہوں اور میرا طریقہ یہ ہے ان کو خوش کرنے کا کہ میں پہلے جب اٹنی ہوتی ہے اس کو اچھا کھانا کھلاتا ہوں جب وہ کھانا کھا چکی ہوتی ہے تو فوراں جو ہے تازہ دودھ منتا ہے ترکی جانور جب کھاتا ہوں تو جب وہ کھا چکی ہوتی ہے میں اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں جب تازہ دودھ اس کے جس سے بن جاتا ہے میں اس دودھ کو جو تھنگو صاف کرتا ہوں اور اس تازے دودھ کو جو اچھا میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے نچوڑتا ہوں اور پھر وہ دودھ لے جا کر اپنے والد کو پلاتا ہوں یہی بس میرا کچھ عمل ہے جو میں کرتا ہوں شاید یہ عمل ان کو بڑا یاد آتا ہے میرا محبت شفقت اطاعت اور ان کو کھانا کھلانا پلانا کہا اچھا ٹھیک تم سامنے نہ آنا آپ نے امیہ الکنانی کو بلایا اور کہا کیسے حال ہے روایت میں آتا ہے جب تک دکھنا بھی ان کو کمزور ہو چکا تھا کہا امیر الممنین کہہ چکا ہوں آپ کو کیا حال ہے بول چکا ہوں آپ کو وارنگ دی چکا ہوں آپ نے اب تک میرے بیٹے کو پھر بھی نہیں بلایا اب نظر کمزور ہو جا رہی بس خواہش کرتا ہوں کہ اندھا ہونے سے پہلے یا موت سے پھلے ایک بار دیکھ لو اب آپ تو سننے رہے بلا تو نہیں رہے یقینا نبی الممنین خلاف حقیقت ہوں نہیں بددہ کرنے والے تھے صرف ایک بس سمجھانے کے لئے کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لئے کہا اس سے زیادہ کیا بلوں میں آپ کو اب دکھ بھی نہیں رہا ہے مجھے میں بہت کم دیکھ پاتا ہوں اگر کاش میرا بچہ آ جائے تو اس کی ماں بھی انتظار کر رہی میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھ لو اسے کہا چاہ کہا ٹھیک ہے تشریف رکھو سوچتے ہیں اس مسئلے پر جب بیٹ گئے ابھی بتائی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا آ چکا ہے امیہ سے کہا کلاب سے کہا جاؤ اسی طریقے سے دودھ دھوکر لاؤ جیسا تم عام حالت میں ماں باب کو پلاتے ہو امیہ اسی طرح کلاب گئے اسی طریقے سے دودھ دھویا جس طریقے سے ہمیشہ دودھ پلاتے دھوکر جانور کو کھلایا جب تازہ دودھ تھرن میں آیا اس کو دھویا اور لے جا کر دے دیا ابھی بیٹے کو امیر المومنین نے سامنے نہیں لایا اور کلاب سے امیہ سے کہا امیہ یہ لو دودھ پیو اب دودھ جب امیہ نے دودھ پیا تو دودھ پیتے کہ امیر المومنین تم جھوٹ بڑھ رہے یہ دودھ میرے بیٹے نے دھویا ہے وہ آ چکا یہاں کہا امیہ کیسے پہچانا کہا اس دودھ میں خوشبہ ہے اس کی اس لیے کہ وہ جیسا دودھ دھوتا ہے کوئی اور ویسا دودھ دھوکر نہیں دے سکتا ہے جو اس کی طریقہ تھا دودھ دھوکر اپنے والدین کے لئے سب سے بہترین چیز دینا کہا امیر المومنین میرا بیٹا آ چکا ہے امیر المومنین امیر المومنین خطاب نے کہا سمجھا تو دیکھئے اس ماباب کی تڑپ اس اچھی اولاد کے لئے یہ خیر کی دعائیں دیتے ہوں گے کلاب کو یہ اچھی اچھی اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے یہ دنیا آخرت تیس کے لئے اور اس بیٹے کا سلوک دیکھئے جو دور چلے جو اپنے والدین سے تو تڑپ رہے ہیں آج معاملہ یہ ہے کہ والدین کو ہم اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کبھی اگر ہم ان سے دور گئے تو وہ کبھی اور سکون محسوس کرتے ہیں کہ اولاد کیوں اتنا تنگ کرتی ہیں ہونا تو یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تڑپے اولاد کے لئے وہ فکر کرے اولاد کے لئے اگر ایسے پھر والدین جب فکر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بڑے محدیث گزرے میں نام برحال بھول چکا ہوں ان کا جن کے تعلق سے آتا ہے بہت بڑے محدیث تھے لوگ دور دور سے حدیثیں سیکھنے آتے تھے اور اس شاگرد آ کر بیٹھے ہوتے کتابیں ہاتھ میں ہوتے اور خلم لگا ہوا ہوتا اور وہ حدیث بیان کرنے کو ہوتے کہ ماں پیچھے سے آواز دیتی ہے جاؤں مرگیوں کو دانہ دالو وہ فوراں اڑتے ہیں سب کو چھوڑ کے کلاس سے بھاگتے ہیں مرگیوں کو دانہ دالتے ہیں اس شاگرد پورے بیٹھے ہوتے خلم لے کر کہ اب استاد آئیں گے پھر آ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنے بڑے محدیث ہیں کام تو نفل ہے فرائش تو کر رہے ہیں لیکن ماں کی اطاعت ماں باپ کی نفل پہ ترجیب آتی ہے حدیث کا چھوڑ دیا بھاگتے تھے جا کر دانے دالتے تھے اور آتے تھے پورے شاگرد صرف دیکھتے تھے استاد کا عمل کہ کیسی اطاعت ہے کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں لکھنے کے لیے سب ایک طرف رکے ہیں فوراں جا کر مرگیوں کو دانہ دالتے ہیں پھر آ کر جو اپنی حدیث بیان کرتے اور جو بچے لکھتے ہیں تو والدین کا بڑا عظیم مقام ہے بس مختصر سے نکات کی شکل میں رکھ دیتا ہوں زندگی میں جب جوان ہو تو کیا سلوک ہو بڑے ہو جائے تو کیا ہو مر جائے تو کیا ہو زندگی میں جب یہ صحت مند ہو تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں ان کی عزت اور توقیر کریں بات اور فیل میں ان سے عدب سے پیش آئے ان کو ڈاٹے ڈپتے یا ان کو جھڑکے نہیں ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کریں ان کے آگے نہ چلیں ان سے پہلے نہ بیٹھیں ان کے اوپر بیوی بچوں اور اپنے رشداروں اور دوستوں کو ترجیح نہ دیں ان کو اونچا نہ سمجھیں اسی طرح انہیں نام لے کر نہ پکاریں ان کے آگے نہ چلیں بلکہ عزت اور توقیر سے ان کو پکاریں اور ان سے پہلے نہ بیٹھیں اسی طرح اگر بڑے ہو جائے تو جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں چاہیے بڑاپے میں کتنی بھی تکلیف دے ہمیں اچھا سلوک کریں ان کو کھانا کھلائے ان کو کپڑے پہنائیں بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کروائے ہر طرح کی تکلیف ان سے دور کریں اور اپنے آپ کو ان پر خربان کریں اور اگر مر جائے انتخال کر جائے تو ان کے لئے دعا مغفرت اور استغفار کریں ان کے وعدے پورے کریں ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا ماہ تو ان کی سہلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جو رشتے ان کے بنیاد پر بنے ہیں ان رشتوں کو جو ہے باقی رکھے یہ ان کے چند حقوق تھے میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعای کہ اللہ سبحانتہ اللہ مجھے اور آپ کو جبنے والدین ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے ہم تمام اگر ان کا مرتبہ سمجھ کے ان کے مرتبے کے مطابق جو ہے ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے ہم تمام کے لئے ان کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیں ہماری جنیت کا ذریعہ بنا دیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان عربی کر رب العزت اما اسفون وسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین بھائیں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جیسا کہ مواب کی اطاعت ہم پر ضروری ہے اور ان کا سوال یہ کہ اگر ماں چاہتی ہے کہ ننیالی رشتوں سے بچہ ملے اور باپ چاہتا ہے کہ ننیالی رشتوں سے بچہ نہ ملے اگر باپ ننیالی رشتہ داروں سے اس بہنیات پر نہ ملنے ہو کہتا ہے تو دیوہ شریع بنیات تو پھر آپ والدی سنیں گے والدہ کھی سنیں گے شریع بنیات کے آپ کی ننیالی کے پاس گھر میں اتنا ا ہواہک پر جل کرتے شریع بنیات کو اس نہیں یہاں والدہ کی سننا بھی ہو جاتی والد کی سننا بھی ہو جاتی سمجھ رہے ہیں بات کو کیا بتانا ضرورت ہر بار میں ان سے ملا مامو سے ملا نانا سے ملا فلاں سے ملا خاموشی ملتے رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر شرعی بنیاد ترمنا کرتے تو آپ ان کی سن لیں دوسر رہا اگر والدہ کہتی ہے ان سے ملاقات کرو والد کے برعکس اس بنیاد پر کہ والد کی جو دلیل ہے جو وجہ ہے وہ شرعی وجہ نہیں ہے دنیا بھی کوئی وجہ ہے یا کوئی پرانا جگڑا جس کے ویسے ایسا ہو گیا تو آپ خاموشی سے اگر مل لے تو میں سمجھتا ہوں کوہرز نہیں کبھی وہ مل جائے آپ کو باہر تو مل لے تو اس میں بھی کوہرز نہیں لیکن اگر اس کے باوجود باپ کہتا ہے کہ نہ ملے تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ احتیاط کریں اور والدہ کو سمجھائے کہ والد صاحب نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ والد کے ماتحت آپ کی والدہ ہوتی ہے شہر کے ماتحت بیوی ہوتی ہے لہٰذا بیوی کبھی کام ہے کہ اگر اس کا شہر نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بچے جا کر ملے تو آپ اس معاملے میں سن لیں میں سمجھتا ہے انشاءاللہ عزیز زیادہ بہتر ہوں گا گو ماں کا حق پہلے ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن کبھی کبر باہر کے معاملات عورتیں اتنے اچھے سے نہیں سمجھ پاتے یہ اتنے اچھے سے باپ سمجھتا ہے فر ایکزمپل باپ کہہ رہا ہے بمبئی جا کے پڑھائی کیجئے ماں کہہ رہی بمبئی مجھ جائی باپ زیادہ جانتا ہے کہ بولا تو کہاں بھیجنا چاہیے کہاں نہیں اور باپ کا اختیار اولاد کے اوپر کہاں بھیجے اور کہاں نہیں تو لہٰذا میں کہوں گا اگر اس کے بعد بھی اگر والد چاہتے والد چاہتے نہ ملے تو آپ نہ ملے یہی آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ باپ کے ماتحط اولاد ہوتی یاد رکھی اور بی 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 باپ کے ماتحط ہے لہٰذا وہ دونوں جب راضی ہو جائے ایک دوسرے سے تو آپ ملیے نہ ہوتا آپ احتیاط کیجئے باہر مل گئے تو ملاقات کر لیجئے آنا جانا ہوتا تو کر لیجئے خاص طور سے اگر وہ نہیں چاہتے تو آپ نہ کریں میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح کسی فیصل صاحب نے سوال کیا انٹرنیٹ کے ذریعے پنجاب پاکستان سے وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے والد اسی سال کے ہیں اور لڑائی کرتے رہتے ہیں اگر چپ رہوں تو بھی غصہ آتا ہے اور اگر بات کروں تو بھی غصہ کرتے ہیں ملتبہ اگر وہ کچھ کہتے ہیں اگر میں نہ سنوں تو ناراض ہوتے ہیں سن لو بھی تو ناراض ہوتے ہیں اس معاملے میں کیا کروں تو میں بہرحال یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے والد ناراض ہوتے ہیں آپ سے غصہ کرتے ہیں چاہے آپ جواب دے تو بھی کرتے ہیں چاہے آپ جواب نہ دے تو بھی کرتے ہیں یہ بڑھا ہپی کا تخاظہ ہے یہ اولڈ ایج کا تخاظہ ہے اس عمر میں انسان اسی طرح چلچڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ چھوٹے بچے چلچڑے ہوتے ہیں بچپن میں تو لہٰذا اگر وہ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں اگر آپ جواب دیتے ہیں اور اس پر بھی انعراض ہوتے ہیں تب بھی آپ جو ان کو جواب دیں گے اور خاموشی اختیار کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو تو جواب دو بھی تو فضیتا اور جواب نہ بھی دو بھی تو فضیتا ان کو بولو بھی تو نقصان نہ بول نقصان یہ کبھی نہیں ادا کریں گے دوسرا آپ جواب دیجئے ان کو جتنے اچھے انداز سے ہو سکتا دیجئے یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو برا سمجھے یا کیسا کرے یا آپ سے لڑے یا آپ سے جھگڑ چاہے وہ جو بھی آپ سے سلوک کرے آپ کا کام ہے آپ جواب دیں گے بلکل بہتری انداز سے جواب دیں گے یاد رکھیں یہ آپ کے لئے اور ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے لہٰذا اگر آپ کے والد آپ سے جھگڑتے ہیں بات کرو بھی تو جھگڑتے ہیں بات نہ کرو بھی تو جھگڑتے ہیں لہٰذا آپ ان کا مزاد جانتے ہیں کہ وہ چرچڑے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ ان سے بات کیجئے سوال کرتے ہیں تو جواب دیجئے ناراض ہوتے ہیں تو معافی مانگ لیجئے کہ میں معافی چاہتا ہوں کچھ غلط لیکن کبھی بھی تنظمے جواب مت دیجئے کبھی بھی شرچڑہٹ کا اظہار مت کیجئے کبھی بھی برا بلا مت کیجئے چاہے وہ ہزار بار آپ کو برا بولے اور ہزار بار آپ سے ناراض ہو اور انشاءاللہ عزیز ان کی اس عمر کے تخاذے کے تحت ان کی اس ناراضگی پر اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم کو گناہ نہیں دیں گا آپ سے جو بھی سلوک کریں میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کی بات مانتے رہے عجیزی کا بازو پست رکھیں ان کی باتوں کو سنتے رہے ان کی ڈاٹ کو سنتے رہے اور ان کو حسن اخلاق کے ساتھ جواب اپنا برابر دیتے رہے یہی زیادہ بہتر ہوں گا تخوی کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھائین ایک سوال کیا کہ اگر کسی کی والد ہے اور وہ حرام چیزوں کے لئے پیسہ مانگتے ہیں تو ایسی شکل میں کیا اولاد ان کو پیسہ دے تو یاد رکھ لیجے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عمر حالات ماحول معاشرہ سماج سب دیکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص سے جس نے طلب لگا لی کہ وہ سگرڈ پیتا ہے اور اس حد تک اس کو اس طلب میں وہ چلا گیا کہ پوری زندگی اس نے گزار لی جب ہم پیدا نہیں ہوتے جب سے کھار آئے ہو اور جہر سے تو پوری زندگی گزر گی اب اس عمر میں جا کر اگر آپ اچانک توڑ نہیں سکتے اس کی عادت وہ اپنے پیسے سے بھی یہ کام وہ کری رہا تھا آج جب وہ نہیں کماتا تو وہ چاہیں گا آپ بھی کام کر کے دیں اگر اس عمر میں آپ روکیں گے تو وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوں گا اس کے لئے ہم سب جانتے ہیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ان تمباکو اور سگریٹ کھانے اور پینے سے اور اچانک جب اسے روک دیا ہے تو اس کی کیا نقصان ہوں گے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ظاہر سے اس کا بلڈ پریشر کنٹرل پورا اس کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے انسان کو جو ہے بیت الخلا گئے تو پیشہ پیخانہ بھی نہیں آتا اس کے وجہ سے تو ظاہر سی بات اب ایک والد جب اس کے عادی تھے آپ کا اور ہمارا کام تھا کہ جوانی سے ہمارے بچپن سے ان کو اس عادت سے ہم تڑھانے کی کوشش کرے روکتے رہے لیکن اب چونکہ وہ حد پر پہنچ چکے اس معاملے میں اور اب بڑے ہو چکے ہیں یا ایسی عمر میں پہنچ چکے کہ اب ان کو سمجھا نہیں جا سکتا تو میں یہ کہوں گا اگر وہ خرچ کے لئے کچھ لے تو اب ہاتھ تو نہیں روک سکتے ہیں ہاتھ تو انہوں سیوہ اس کے کہ پھر علاج کروائیے ان کا لیکن اگر کوئی کہا علاج بھی نہیں ہوتا ان کا اس لئے کی سنتے نہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ علاج کروائے جا سکے نہ انجیکشن لینے کی طاقت ہے نہ دوا کھانے کی طاقت ہے نہ جسم ساتھ دیتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ والد ایسے عمر میں چالیس پہ تالیس پچاس سال جس میں بچہ بلکل سمجھا سکتا ہے بلکہ مناظرہ کر سکتا ہے والد کیوں کرتے ہیں ہم بات کریں گے چلی مل بیٹ کر اور سمجھانے کی عمر ہوتی ہو یہ وہ عمر نہیں جس میں آپ بلکل ہی خاموش رہیں گے جب بوڑے ہو جاتے ہیں سمجھائیے پھر تو آپ چھوڑ دیں گے ایسے دوا خانوں میں جائیے جہاں اس کا علاج ہوتا ہے جہاں جو ہے تمباکو چھوڑنے کے لیے شراب کی عادی شراب چھوڑنے کے لیے منشیات نشے کی عادی چھوڑنے کے لیے جو علاج ہوتا ہے وہاں لے جائیے ٹریٹمنٹ کروائیے ان کا لیکن ایسی عمر نے پہنچ چکے اب جب سمجھانا تھا تب تو نہیں ہوں ہم سے ستر اسی سال کے اب نہیں ماننے والے تو میں کہوں گا خرش تو آپ کو کرنا پڑے گا اس لئے کہ روکنے سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جسمائی نقصان ان کو ہو سکتا ہے اور جتنا جسمائی نقصان ہونا تھا تو وہ اس عمر تک اب کر چکے اپنے جسم کو ٹھیک تو یہاں سماج ماحول حالات معاشرہ یہ سب کے مطابق بات ہوں گی ٹھیک یہاں کوئی دلیل نہیں ہوں گی یا کوئی سری میں میں جواب نہیں دے سکتا ہوں سیوہ اس کی کہ آپ نے جو سوال کیا اس میں دو تین جو علاگ الگ کیسے سو سکتے ہیں اس کے مطابق عمر رسیدہ کم عمر اور زیادہ عمر والے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں میں نے جواب دینے کی بہرحال کوشش کی بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے ایسا ایک واقعہ سنایا جس میں وہ تین لوگوں نے وسیلے سے دعا کی تو کیا وسیلے سے دنیا میں جو جائز طریقے وسیلے کے تو اس شخص کو اس وسیلہ جو اس نے نیکی کا لیا اس کے ذریعے دنیا کا فائدہ بھی ہوا اور انشاءاللہ عزیز اللہ ان کو ان کے آخرت میں بھی اس کا بدلہ ضرور دیں گا اس لئے کئی قرآنی آیتیں اور حدیث پر گواہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے دنیا بھی بدلہ پاتا آخرت میں ملیں گا اس نے ایک سوال کیا والدین کے انتقال کے بعد کیا اولاد قرآن پڑھ کر بخش سکتی ہیں کیا بخشنا صحیح ہے سواب ان تک پہنچیں گا پہنچتا ہے اور پڑھنے سے پہلے نیت کافی ہے یا نام لے کر بخشنا ضروری ہوں گا عیسال سواب کے بارے میں کچھ بتائیے دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ میں یہ بتا دیتا ہوں کیا عیسال ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا آپ سمجھ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور کا اللہ کے رسول میرے والد انتخال کر چکے ہیں اب کیا چیزیں ہیں جو ان کو ملیں گی موت کے بعد بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو سوائے تین چیزوں کے اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملتا پہلی چیز بیان کی کہا کہ ایسا کوئی کام صدقت جاریہ ایسا کوئی کام کر کے گیا وہ زندگی میں جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کو جانوروں کو کسی کو بھی نفع پہنچا رہا بعد میں صدقت جاریہ سکول بنایا کالج بنایا مزید بنائی مدرسہ بنایا مکتب بنایا لیبرریز خائم کی دواخانے دالے جس سے انسانیت شفاہ ہو رہی فائدہ اٹھا رہی ہے اور سڑکے بنائی جھاڑ لگائے کچھ بھی ہو سکتا ہے صدقت جاریہ تو عجر ملیں گا دوسرا فرمائے ایسا علم جس سے انسانیت کو نفع ہو نفع بخش اچھا نالج چاہے پھر وہ عربی کہو قرآن سکھایا ہو ہندی سکھایا اردو سکھایا میتھمیٹک سکھایا جغرافیہ سکھایا جس سے انسانیت بھلا فائدہ اٹھا رہی ہے ایسی کتابیں جب تک چلیں گی فائدہ ہوتا رہیں گا تیسرا فرمائے اہو والدن صالح یا دولہو نیک اولاد تو مرنے کے بعد دعا مغفرت کرے یہ تین چیزیں ہی ملتی ہے باقی اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان روز خیمت اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ ثواب کیوں ملا یہ ثواب کیوں ملا جبکہ میں نے تو کیا نہیں تھا اللہ کہیں گا یہ تیری وہ نیک اولاد ہیں جو تیرے لیے جو ہے دعا کرتی تھی جس کے بدلے میں یہ نیکیہ تیرے نام عامل میں لکھی گئی تو پتہ چلال اولاد کی دعا پہنچتی ہے صدقہ جاریہ جو اس نے کر کے گیا اس کو آپ کنٹینو رکھی اس کا بھی عجر ملیں گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے پوچھے اللہ کے رسول میرے والد کے لئے میں صدقہ جاریہ کے لئے کیا کروں ان کے انتخال کے بعد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تُو پانی کا انتظام کر یہ پانی کا انتظام خاص نہیں تھا یاد رکھی ہم سمجھتے ہیں بورنگ خدا نہیں کھلے رسول اللہ نے یہ اس لئے کہا کہ اس زمانے میں پانی انسانوں کی اشد ضرورت تھی عرب کے علاقے میں تو جو بیسک نیڈ تھی اس نیڈ کو آپ نے ابھارا آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں اور بھی تمام چیزیں جو ہو سکتی ہیں ایسے شیریٹیبل ہسپیٹل جو انسانیت کو نفع دے ایسی سڑکے جو انسانیت فادے مند ہو ایسے جھاڑ ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی اس زمانے میں جو کہ پانی خلق تھی انسانوں کے لئے مشکلتہ تو کہا اس کے لئے پانی کا نظم کر اس کے نام سے اسی طرح ماہ یہ آئیشہ رضی اللہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی جس میں آپ سنن فرمایا کہ اولاد بھی باپ کی کمائی سے ہے تو اس حدیث پر علماء استدلال کرتے اور کہتے ہیں چونکہ اولاد باپ کی کمائی ہیں تو اولاد جو خرچ کرے اس کا جری باپ کو ملتا ان کے نام سے اس حدیث سے پتا چلا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مالی خرچ کیجئے ان کے نام سے ماہ باپ کے لئے مال خرچ کیجئے تو یہ ملتا ہے اسی طرح اور کیا چیزیں جو میت کو ملتی ہیں مرنے کے بعد جو مختلف اور روایتوں میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر حج کا یا عمری کے نیت ہوتے اس کے لئے حج اور عمرہ کرے اس کا ملتا ہے یا کوئی نظر کے روزے باقی ہو جو انتخال سے پہلے نظر کی ہو اور نہ رکھ سکا ہو تو وہ روزے بھی انسان اس کا ولی مکمل کر سکتا ہے اس کا عجر بھی اس کو ملیں گا اس کے نام سے دیئے گی رخم یہ اس کو ملتا ہے باقی تمام چیزوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں لہٰذا یہاں نماز کا تذکرہ بھی نہیں ہے یہاں قرآن کا بھی نہیں ہے تو قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا نماز پڑھ کر بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا اس لئے کہ کچھ بدنی عبادت ایسی ہے جو اس کو کرنا لازم ہے اور کچھ بدنی عبادت ایسی ہے جو ہم بھی کر دے تو معاملہ پہنچ جاتا ہے جس میں سے حج کا کرنا عمرے کا کرنا یہ ہو سکتا ہے اور اس کے لئے خرچ کرنا لیکن باقی دیگر عبادتیں بدنی ایسا نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز پوری ہو جائیں گی اس کی زکاة ہم دے سکتے کہ مرنے کے بعد ہم اس نے دیا زندگی پڑھ دے یا پھر جو ہے اسی طرح جو قرآن تو اس کا تذکرہ نہیں آتا یہ ذاتی عبادتیں ہیں جو میرے علاوہ میری عبادت کوئی نہیں کر سکتا میری تلاوت قرآن مجھے ہی کرنا ہوں گی میری نماز مجھے ہی پڑھنا ہوں گی تو لہٰذا اس کی کوئی دلیل چکے نہیں ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے آپ نے کبھی نے کہا قرآن پڑھ کر بخشو تابعین کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتخال وہ کبھی نہیں کیا گیا تابعین کے زمانے میں کئی تابعین انتخال اگر ہے کبھی نہیں نہ کسی نے وسیعت کی میرے پڑھنے بعد تم قرآن پڑھو تو پتا چلا قرآن پڑھ کر بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے لہٰذا اس عمل کا ثواب پہنچیں گا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھو تو یہ بیدت میں شمار ہو جائیں گا جا کر چونکہ اسی کوئی دلیل نہیں ہے اگر ہوتی تو رسول اللہ پر صحابہ پڑھتے صحابہ پر تابعین پڑھتے تابعین پر تابعین پڑھتے اور دیگر اسلام پڑھتے کسی نے نہیں کیا مطلب یہ عمل درست نہیں ہوں گا ہاں نے ایک سوال کیا جو اولاد ہوتی ہے وہ یتیم کب ہوتی اسی کیا حد ہے کہ اولاد یتیم کہلائے اور والد کے ساتھ جب اچھا سلوک کرے والدین کے سوا ملتا ہے تو کیا برے کا عذاب بھی ملتا ہے تو یاد رکھیے ایک انسان جو ہے تب تک ہی یتیم کہلاتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو ہاں پاس ہوتا ہے کہ لڑکیاں بڑی بڑی بہتی لوگ بولتے ہیں یہ یتیم لڑکی ہے یتیم کہاں سے جب شادی ہو رہی تو بالغ ہے بالغ یتیم نہیں رہتا بالغ کو یہ کہہ سکتے ہیں ان کے والد کا انتخال ہو چکا ہے ان کا سہارا نہیں ہے کوئی یتیمی صرف بالغ ہونے سے پہلے ہوتی ہے یاد رکھیے بالغ ہونے ایک بات یتیمی قتم کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ انسان یتیم والدین کے صرف مرنے سے ہوتا چاہے کوئی بھی عمر ہو تو پھر تو ایک زمانے میں سب یتیم ہو جاتے بڑے بڑے عمر کے لوگ بھی ساٹھ ستر سال کی یتیم ہو جاتے اس لیے کہ ان کے والد اس کے بعد مرتے تو بالغ ہونے سے پہلے جن کے والدین انتخال کر جائے تب ہی بچے یتیم ہوتے اور یتیمی باپ کے مرنے سے ہوتی ماں کے مرنے سے نہیں ہوتی یہ بات بھی غلط ہے اس کو ماں نہیں ہی یتیم ہیں ماں کے مرنے سے بچے یتیم نہیں ہوتے باپ کے مرنے سے یتیم ہی آتی ہے ماں کے مرنے سے دوری یتیم ہی آتی ہے لیکن ماں کے مرنے سے بچے یتیم نہیں کہلاتے یتیم باپ کی کفالت ہٹنے سے ہوتا ہے باپ کا سہرہ ہٹنے سے ہوتا ہے تو بالغ ہونے ہیں بالغ کب ہوتا ہے انسان لڑکی ہو تو جب علماء نے بہرحال مختلف اصول ہے عمر کی خید دیے کسی نے کچھ بہرحال عمومی جو بات ہے وہ یہ ہے جب لڑکی کو حیز آ جائے تو وہ بالی ہو گئی اور لڑکے کو جب زیر ناب وال آ جائے یہ عمومی اصول اب بلکت سادہ ہے ایک دم موٹا ہے سب سمجھ سکتے ہیں وہ بالی ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد تو پھر یتیم نہیں ہیتا یاد رکھی تو بہرحال تب ہوتا بھائی نے سوال کیا جیسے ہم نیکی کرتے ہیں ان کا عجر ملتا ہے تو برائی تو یاد رکھی جیسے ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا عجر ملتا ہے تو ویسے ہی جب برائی کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے گو اس کے نقصان کے بہت زیادہ واقعات ہم کو حدیث میں نہیں ملتا اس لیے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ کبھی کسی نے نافرمانی کی نہیں تو نافرمان کی مثالیں ملتی نہیں رسول اللہ کے دور میں نہ تابعہ ان کے دور میں نہ طبعہ تابعہ ان کے دور میں تو لہٰذا اس لئے میں نے نافرمانی کی واقعات آپ کے سامنے نقل نہیں کی آپ سوچ رہے ہیں کہ نافرمانی کا ایک واقعہ نہیں آئے کہاں سے لاؤں گا اس دور میں کوئی نافرمانی کرتے ہی نہیں تھے تو میں کہاں سے واقعات لاؤں اب جو کافر تھے ان کے واقعات بان کر کے کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ وہ تو ایمان والے نہیں ہیں تو اس کو کیا فائدہ ہمیں واقعات اور اس دور میں نافرمانی لوگ کرتے ہی نہیں تھے اس لئے کہ جتنی آیتِ قرآن کی اتری موٹی سی مثال جریج رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہم سب کے لئے عبرت ہے کہ اللہ کی ولی ہونے کے باوجود بھی ایک نفل عبادت کو ترجیح دے دیے اپنی ماں کی حکم پر تو یہ سلوک ہوا اتنے پیٹے گرجہ توٹ گیا اتنا نقصان ہوا تو میں سمجھتا ہوں اب سب ممینوں کے لئے ایک زبردست سبق ہے کہ اب جو ہے والدین کا کتنا اہمیت کتنی ترجیح دینا چاہیے کہ اللہ کا ولی بھی اگر اتنی سی فرمانی کرتا ہے اتنی چھوٹی خطا پر یہ سزا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوں گا جو کم رب کی عبادت کرتے ہیں زیادہ معصیت اور گناہ کرتے ہیں تو بہلا جس طرح سے نیکی کرتے ہیں تو سواب ملتا ہے اسی طرح گناہ کرنے کا گناہ بھی ملتا ہے اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بات ہے کہ میرے بیٹے بہت پریشان کرتے ہیں میں کیا کروں ہر حالت میں تکلیف دیتے ہیں اتنی غلط غلط بات کرتے ہیں میرے ساتھ ماں نہیں ہونا مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر بیٹے نہ ہو تو بہرحال وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جس طرح سے ان کو تکلیف دیتے ہیں اور انہیں حرام موت مطلب ان کا دل یہ چاہتا ہے جو تکلیف ان کی اولاد انہیں دیتی ہیں کہ خودکوشی کر لیں اس طرح کافی طویل لمبا سوال ہے کہ ان کی تکلیف کی وجہ سے اولاد کی وہ خودکوشی کرنے کا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بچے اتنی تکلیف دیتے ہیں میں کیا کروں اس لئے کہ دنیا تو عذاب میں گزر رہی لیکن خودکوشی بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ آخرتی برباد ہو جائیں گی ایسے معاملات میں ہم کیا کریں بہرحال میں بس یہ کر سکتا ہوں کہ ایسی اولاد کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے دیکھیں میں بہت سادہ سا نمونہ اور مثال دوں گا وقت بہت جلی گھوم کر آتا ہے وقت بہت جلی گھوم کر آتا ہے جس پوزیشن میں آج وہ ماں ہیں جو علاس سے پریشان ہیں میں کہتا ہوں ایسے وقت گزریں گا اور چند سالوں میں وہ آدمی اسی پوزیشن پر آ کر کھڑا ہوں گا جائیں ایک زمانے میں اس کی والدین یہ زمانہ کتنے جلی کرمٹ لیتا ہے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو خالی تھوڑی دیر کے لیے کہوں گا ذہن پر تھوڑا سا زور دالیے اور زندگی کا پہلا واقعات کیجئے جو آپ کو یاد آتا ہو اپنی عمر کا سب سے پہلا واقعہ جو بھی آپ کو ذہن میں ہو دو سال کا واقعہ دھائی سال کا واقعہ تین سال کا واقعہ چار سال کا واقعہ جب آپ چار سال کیتے پانس جو پہلا واقعہ اپنے زندگی کا آتا ہے وہ تصور کیجئے اس واقعے کو تھوڑا سا اپنے سامنے لائی کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا برا ایکسیرنٹ کا فلاں فلاں اس واقعے کو اپنے ذہن میں لاکر اس واقعے سے آج کی تاریخ کو نہ پیے کتنے دن گزرے ہیں سب کہیں گے ایسا لگتا ہے کل ہی کا واقعہ تھا ایسے لگتا ہے ارے ابھی ہوا تھا میں ایک بار گر گیا تھا ٹانگ ٹوڑ گئی تھی ہاتھ ٹوڑ گیا تھا بازولہ گھر گیا تھا میرا ایکسیرنٹ ہوا تھا فلاں ہوا تھا والد کا انتخال ہوا تھا والدہ بیمار ہو گئی کچھ نہ کوئی سب کو یاد آتا ہے اس پہلے واقعے سے اس زندگی کے پہلے واقعے سے عمر کے آج کی عمر لگائیے کتنے دن گزارے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ تو ایسا لگا اوراق پلٹے پت بیس کسی کو لگا تیس سال کسی کو عمر ساٹھ ہوں گی تو اس کو اگر یاد آ رہا ہوں پانس سال گا ہوں تو پچپن سال کسی کو ہستی سال کے واقعات یاد آ رہے ہوں گے نا اس واقعے سے دیکھیں تو ایسے ہی عمر اتنے جلی گزریں گی اور اس مقام پر آگے آدمی کھڑا ہو جائیں گا جس مقام پر آج یہ والدہ ہے یا وہ والد جس کو بچے اتنا تنگ کر رہے ہیں پھر تب انسان پچھتا آتا ہے کاش کی میرے والدین زندہ ہوتے تو آج ان سے معافی مانگ لیتا جو میں نے کیا لیکن جب تک وقت چلا جاتا ہے تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ عمر ایسی ہوتی ہے جب انسان سمجھ نہیں پاتا ہے یا اس کو کوئی سمجھاتا نہیں تو ہم تھوڑا سا اس معاملے والدین کے مہتات ہو کر رہے ان کے ساتھ کوئی شڑکھانی نہ ہو ہمارے زندگی چاہے یہ جو بھی ہم سے کرے چاہے یہ جو سلوک کرے چاہے یہ اتنا بتر ہو چاہے یہ جو عذیت دے چاہے یہ ہمیں مارے میں جواب نہیں دوں گا یہ میرا اصول ہوں گا اس لیے کہ بہت جلی زمانہ پلٹ کر آئیں گا اور یہ کیفیت میں وہ اولاد بھی آنے والے جو اولاد والدین کو تنگ کر رہی چاہے وہ زد کے طور پر چاہے چیزوں کے مانگ کر چاہے ڈاٹ ڈپٹ کر کے چاہے جھڑکیاں دیکھ کر چاہے اپنے زدے منا کر چاہے اپنی پسند کے چیز ہونے کے لیے وہ دعویٰ کرے اور والدین کو جھڑکا ہے یا لڑکیوں کا بھاگ کر اپنے نکاح کرنا یہ تمام لوگ یاد رکھے وقت اتنے جلی پلٹ کر آئیں گا جس کی کوئی انتیاں نہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ فطری چیز ہے تو آج میں نافرمان اپنے والدین کا کر میری اولاد ہوں گی پھر اس کی اولاد ہوں گی پھر اس کی اولاد ہوں گی سلسلہ چھوٹنے والا نہیں یاد رکھے تو وہ بچے وہ لوگ چاہے عمر میں زیادہ ہو عمر میں کم ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا والدین والدین ان کے تجربات ہم سے کئی گناہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کے تجربات ہمیں فائدہ ہی دیتے ہیں یاد رکھی اور والدین یہ ایک نعمت ہے یاد رکھی الحمدللہ اب تک اس امت کی خصوصیت رہی ہے کہ اپنے والدین کی امت خدمت کرتے آئی ہے یاد رکھی آج بھی ان کی خصوصیت ہے اسی لئے الحمدللہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ بڑے شہروں کو چھوڑ کر آج بھی کسی بڑھا گھر یا اور لہج میں مسلمان نہیں ملتا ہے ہے ایسے آج بھی کی لوگ نہیں ہیں سیوائے چند علاقوں کو چھوڑ کر باقی لوگ آج بھی ہے چاہے سماج کا پریشر بولی ماحول ان کو دباتا ہے کہ لوگ کیا بولی ہیں جو بھی بولی بہرحال چھوڑتے نہیں ہیں یہ ایک بڑی بات ہے لیکن ساتھ رہنے کا مہنہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ ان کو عذیت دیکھ کر ہیں کہ انسان اس حد تک چلے جائے کہ خودکوشی کا وہ اور ہو سکتا ہے یہ ماں جو جانتی ہو خودکوشی حرام ہے اپنے حساسات پر کنٹرل رکھتی ہو شاید بچ جائے ہو سکتا ہے ہم جب اس عمر میں پہنچے بری موت مر جائے کہ خودکوشی کر لے کہ وہ تینچن اس دور میں ہم برداشت نہ کر پائے جو اس ماں نے تکلیف برداشت یہ ہوتا ہے یہ تکلیف برداشت کرنے ہیں سمجھ رہے ہیں اگر ہم کمز اور عقیدے کے نکلے اور اگر وہ تکلیف ہماری اولاد نے دی اور یہ دور ہمارے ساتھ آیا تو بہت برا انجام ہوں گا اور والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں دنیا ان کی بہت بدترین ہوتی یاد رکھیے آخیت بھی ان کی بری ہوتی ہے اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں جو بھی اپنے والدین کا فرمبردار ہے کہیں نہ کہیں اللہ اس کو فائدہ ہی دیتا ہے اس کی مثالیں ہزار و ہزار ہیں کہ محباب کی نیکی آگئی یہی ہوتی ہے جو آتی آڑ یہی وجہ بنتی ہے اور انہی کی دعائیں ہوتی ہیں جو بعد میں ہمارے لئے بہت سارے فائدے دیتی ہیں انہی کی اطاعت ہوتی ہے جو اللہ رب رجلہ دنیا میں بہت سے فائدے دیتا ہے تو لہٰذا ان کی نافرمانی بہت سنگین جرم ہے یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لہٰذا بچے اس کو خاص طور سمجھے میں پھر دور آ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے لیکن جدید دور میں نافرمان اولادوں کی کئی مثال لوگوں نے لکھی ہے لیکن چونکہ روایتوں کی سندے نہیں ہوتی ہے اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں ورنہ پھر خصے واقعات بہت ہوتے ہیں جو جا بجا لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلا نافرمان کے ساتھ ہی ہوا فلا نافرمان کے ساتھ ہی ہوا تو میں بھی یہ تاقید کروں گا خطان کوشش نہ کرے وقت بہت جلی لڑ کر آئیں گا وہ باری میری بھی آئیں گی وہ باری آپ کی بھی آئیں گی وہ سلوک میرے ساتھ بھی ہوں گا وہ سلوک آپ کے ساتھ بھی ہوں گا جو ہم نے کیا تھا وہ ہمارے ساتھ آئیں گا سیدھی سی مثال ہے جو بوتے ہیں وہی پاتے ہیں ہے نا انسان جو لگائیں گا وہی ملتا ہے کاٹے دار درق لگائیں گا کاٹے کی پھل ہی لگیں گے اچھے درق لگائیں گا اچھے پھل کی امید کی جائیں گی تو والدین سے اچھا سلوک کیجئے اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کا مقام ہے تو ظاہر سے بہت اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے بعد ان کی نافرمانی کی شدت ہے شرک کے بعد رسول اللہ نے اس حدیث میں کہا کہ اخوخ الوالدین اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ والدین کی نافرمانی دوسرے نمبر پر گناہ ہے تو یہ بہت عظیم شخصیات ہیں میں تعقید کروں گا نوجوانوں سے چھوڑے چھوٹے مسائل چھوٹے چھوٹی باتیں تھوڑے بہت پیسے اپنی پسند اپنی چیزوں کے لئے والدین کو نافرمان نہ کرے جب ان کی فرمرداری کروں گے تو دیکھوں گے اس کا نتیجہ یہ کہ جہاں تم نقصان سمجھتے تھے وہاں فائدے نظر آئیں گے جہاں فائدے سمجھتے تھے وہاں نقصان اور کہیں گے الحمدللہ ان کے وجہ سے میں آج بج گیا ان کے تجربات بہت کام کی ہوتے ہیں ان کی نصیتیں ہمارے لئے فائدے مند ہوتی ہیں وہ یہ جو بھی زمانہ گزارے ہو جس بھی عمر میں رہے ہو ان کے اصول سنہرے ہوتے ہیں اسی لئے شریعت میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا رسپیکٹیفل جو ہے عزت یاب ہوتا ہے اس لئے کہ اولڈیز گولڈ والا معاملہ ہے یہ کندن بن جاتے ہیں یہ سونا بن جاتے ہیں ان کے تجربات ہمارے لئے اور بہے لوگوں سے بھی عمر رسیلہ لوگوں سے میں ہمیشہ گزاریت کرتا ہم تقریدوں میں کہ آپ کی ایکسپریئنسز کو دبائیے مت نوجوانوں کو دیجئے اس پیڑی کو ٹرانسفر کیجئے تاکہ یہ بھی ان چیزوں کو سیکھیں اور ایسے نوجوانوں سے جو نافرمانی کرتے ہیں بلخصوص تعقید کروں گا زمانہ بہت بعید نہیں ہے میری آج کی تخریر اور دس سال بعد ہو سکتا آپ پھر یاد کریں گے جب میں اپنی اصلاح کر لیتا کاش تو مجھے فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ تب بھی میں اصلاح نہ کر سکا اور آج میرے ساتھ دیکھو میری اولاد وہی سلوک وہی نافرمانی وہی جو جھڑکنا وہی گالی دینا ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی بڑھ جائے لوگ بچے میرے مجھ سے آگے بھی بڑھ جائے کہ میں نے اس سے اتنی تقلیف پہنچائی تھی یہ ان سے بھی زیادہ کریں جس نے یہ کر دیا ہو والدین نصیب ہو جائے معافی مانگ لیں معاف کر دیں گے آپ کو ہو سکتا ہے ہم معاف نہ کریں لیکن وہ ضرور ہم کو معاف کریں گے جائیے معافی مانگ لیجی معاملہ ختم ہوا اپنے اصلاح کو اگلا بدل دیجئے اگر ہم چاہتے یہ دنیا اچھی ہو اگر ہم چاہتے آخر اچھی ہو اگر برباد کرنا ہے تو پھر ہے یہ موجود یہی جنت ہے یہی انسان کے لیے بہرحال جہانم بن سکتے ہیں مطلب وہ عمل جائز ہے بہترین سوال کہ آج کے جدید دور میں پیرنٹس اپنے مطلب والدین اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہے بچے والدین ساتھ فرینڈلی رہے تو یاد رکھی یہ جدید دور کا نہیں ہے معاملہ یہ قدیم دور سے چلا آ رہا ہے یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کی خوال سے شروع کرتا ہوں وہ فرماتے تھے ہر بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب بچے سات سال کے ہوتے ہیں تو تم ان سے کھیلتے ہو باقی سات سال انہیں تربیت دیتے ہو بعد کے سات سال یہ تمہارے دوست ہوتے ہیں سمجھ رب بات کو جب سات سال کے تو کھیلتے ہو ان کو سمجھ نہیں کھیلنا ہے بھی باقی سات سال ان کی تم تربیت کرتے ہو سکھاتے ہو چودہ سال کی عمر تک چودہ سال میں بچے بالک ہو جاتے ہیں بعد کے سات سال ان کی نکاح کی عمر تک تم ان کے دوست رہتے ہو فرینڈلی ہو جاتے ہو ان کے ساتھی بن جاتے ہو ان کے سب سے اچھے دوست بن جاتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جیتا جاکتا نمونہ ہے والدین سے بھی خصوص گزارش کروں گا کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہو جائیے یہ زمانہ بہت رفتار سے بدل رہا ہے ایک زمانہ تھا ایک نسل سے دوسری نسل میں کچھ چیزیں بدلتی تھی یہاں ہر پانچ پانچ سال کے اندر زمانہ بدل رہا ہے ہر دہائی کے اندر ایک نیا دور آ رہا ہے اس جدید دور کی برائیاں اس کی سنگینیاں اس کی غلازت اس کی گندگی اور اس پہ والدین کا اگر ان کے بچوں کے ساتھ فرینڈلی دوستانہ محل نہیں ہوں گا تو یہ نسل تباہ ہونے والی یاد رکھی تو والدین کا کام ہے کہ اب دوستانہ مزاج بنا لے لیکن دوستانہ مزاج کا معنی یہ نہیں کہ آپ شیچوری حرکتیں کرے بچوں کے ساتھ معنی یہ ہے ان کے غم آپ کے غم ان کی خوشی آپ کی خوشی ان کی سوچ آپ کی سوچ ان کی سمجھ آپ کی سمجھ ان کی غلطیاں آپ کی غلطیاں اور پھر اس کے بعد ان کے دوست بن کر بیٹا یہ تو ٹھیک نہیں ہوا ایسا کر لو تو آپ دیکھئے وہ اپنے آپ کو اس سے جلی تبدیل کریں گے بچے برنیز و دوسکی کہ آپ جس میں ڈاٹے دوسرا یہ جو یہ کہتے ہیں اب ہمارے ماں آپ تو بدلتے نہیں ہیں دوستانہ نہیں ہوتے چھوڑ دیجئے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ویسے رہیں گے وہ چھوڑ دیجئے جو نہیں بدلتے ہیں جن کی ایک مزاج ہوتا ہے والدین کا جو بھی ہے بہرحال لیکن میں یہ تعقید کروں گا آج کی دور کی ضرورت ہے والدین اور سنت نوی میں اس کی اتنی مثال ہے جسی کو حد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھی معاملہ دیگر صحابہ کے ساتھ کیسا تھا چونکہ آپ کو خود کوئی لڑکا نہیں تھا تو میں لڑکے کی مثال نہیں دے سکتا ہوں اور آپ کی لڑکیوں کے اکثر نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نووز سے پہلے تین کی تو چونکہ اب ایک کا معاملہ رہا تو ایسی کوئی مثال بہرحال نہیں ملتی ہمیں لیکن دیگر صحابہ سے جو چھوٹے چھوٹے تھے نوجوان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول یہ بتاتا ہے کہ ایک باپ بھی ایسی بچوں کے ساتھ ہلنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو آتے تھے ایک صحابی تھے جو غبتی تھے معاف کرنا حبشی تھے مطلب یہ جو ہے کالے تھے حبشی اوریجن افریقن تھے جس کو ہم کہیں گے اوریجن کے اور کالے تھے اور جوان بھی تھے اور ہر سی باتیں نوجوانوں کی سونچ کیا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تمام کی اور ان کے سونچ کے مطابق ان سے بات کرتے تھے تو اس صحابی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہرحال معروف نام ہے لیکن میرے ذہن سے نکل گیا دیکھا اور کہا کیا حالات ہیں کیا معاملہ چڑ رہا ہے نکاح بھی کہا کیا معاملہ ہے تو کہا اللہ کے رسول مجھے کون لڑکی دیں گا جلائبی بہرحال ان کا نام تھا جلائبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما جلائبی ب کیا حال ہے تو کہا اللہ کے رسول پر ٹھیک ہے کہا نکاح کا کیا ہوا تو کہا نکاح کے لئے تو کون مجھے لڑکی دیں گا مجھے سے آدمی کو مہک تو کالا اس پر جو ہے میری کوئی خاص تجارت نہیں میرا فلاں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ حل کر دیا ایک خط لکھ کر دیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور ان کا نکاح ایک خاتون سے بہرحال کروا دیا یا جو کہ بہت انتہائی خوبصورت تھی لیکن چونکہ رسول اللہ نے بہرحال خط لکھا تھا اس خاتون نے اس کے والدہ نے بھی خبول کر لیا اس خاتون نے بھی خبول کر لیا تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلائبی ب کے ساتھ معاملہ کیا تھا اس سے یہ نہیں پوچھا بزنس کیسا چل رہا فلاں معلوم ہے نوجوان کا مسئلہ کیا اس سے اسی داریکشن بات کیا نکاح کا کیا معاملہ چاہ رہا ہے تو یہ مثالیں بہت زیادہ ہے رسول اللہ کی زندگی میں ایک صاحب مجھے ایک بار کہنے لگے کہ فلاں آدمی جو پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے فلاں آدمی نے کیا بات کہی اپنے سیشن میں پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کی فلاں نے کمیونیکشن سکلز بتائی فلاں نے فلاں کیا فلاں نے فلاں کیا مینجمنٹ کا فلاں ہیں اسلام میں ایسا کیوں نہیں میں نے کہا تیری اخل پہ پتھر پڑے تو انہیں اسلام جانا کہاں بھی جانتا تو یہ نہیں کہتا تو کہا اچھا اسلام میں بھی مینجمنٹ ہے میں نے کہا ایسا مینجمنٹ ہے جو ایسا ڈھکو سلا سوڑو جھوٹا اور فالس نہیں ہے کہ باس کو بتاؤ میں کام کر رہا ہوں اور یہ کام بیٹھے پڑے بھی یہ مینجمنٹ نہیں اسلام جب بتاتا ہے آپ کو مینجمنٹ کے اصول پرسنالیٹی ڈیولپنٹ کے اصول کمیونیکشن کے سکلز تو سو فیصد کھری سو فیصد ثواب دینے والی اور سنت پر عمل کرنے کا فائدہ بھی دیتی ہے کہاں بتائی کیا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے بات کرتے سب سے پہلے نام پوچھتے اور نام پوچھنے کے بعد اس کے بعد جب بھی بات کرتے تو نام ہی لیتے کہاں ہم کو یہ سکھاتے کہ نام لے کر بات کرنا کسٹمر آتے پوچھتے آپ کا نام کیا لکھ لینا اور پھر بات کرتے رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمیونکیشن کرتے لوگوں سے ہر بار نام لیتے ہر بار نام لیتے جب بھی آپ بات کرتے خطاب کرتے تو مکمل طور سے اس کی طرف دیکھ کر خطاب کرتے کبھی گلدن پٹھا کہ آپ نے کبھی زندگی میں کسی سے خطاب نہیں کیا ہر بار جب کوئی آتا تو متوجہ دی جی متوجہ ہو جاتے جی پورا جسم پلٹاتے کمیونکیشن سکریز کا یہ بھی ایک وہ ہے کہ جب کسٹمر آیا تو پورا اپنے آپ کو متوجہ کر دو ورنہ اس کو کہیے سر بیٹھیں میں ابھی کام کر کے آپ کے طرف آتا ہوں تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اخل پہ ہمارے پتھر پڑے ہیں کہ کبھی اس شخصیت کو مینجر کی حصے سے کہاں دیکھا ہم نے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اس شخصیت تو کبھی ہمیں ایڈمیرل کی حصے سے دیکھا کہاں جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہ شخصیت تو کبھی ایک شہر کے ناتے کہاں دیکھا کسی آدمی نے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہ شخصیت تو کبھی ایک سسر کے ناتے کہاں دیکھا ہم نے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہ شخصیت تو کبھی ایک نانا کے حصے سے کہاں دیکھا ہم نے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں دیکھئے نا اس میں سب نمونے کے بعد ایک کے بعد ایک سم ملیں گے آپ دیکھیں اس میں ایک مینجر کا کیا ہو سکتی ہے خصوصیت وہ بتائیں گا آپ کو کہ کیسا ایڈمنسٹریشن ہونا چاہیے اتنی بڑی فوجیں بنتی ہیں کیمک ہو رہے ہیں غزوات ہو رہے ہیں معمولی چیز ہوتی ہے مینجمنٹ سکلز ہر چیز کا مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ اس میں ہے فوڈ مینجمنٹ ہے کہ کھانا کیسا پہنچیں گا کھانا کیسے آئیں گا بیمار کیسے جائیں گے معمولی مزاق ہیں تو آپ نے دیکھا کہا میں نے کہا پتھر ہماری اخلوں پر ہیں تو رسول اللہ ایک نمونہ ہے باپ کی حصیت سے بھی یاد آگی آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اپنی بیٹی کا نکاح تیہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ کو کہیں رشتے آئیں سب سے پہلے رشتہ آپ کا عو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہا کہ اللہ کا رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ خاموش رہیں دوسرا نکاح کا پیغام آپ کی اس بیٹی کو حضرت عمر کا آیا رضی اللہ عنہ آپ خاموش رہیں تیسرا پیغام علی کا آیا رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو خبول کر لیا نکاح کا جب حضرت علی نے ارادہ کیا وہ کیا تو آپ نے کہا علی اب کروں گے کیا نکاح کا تم نے ارادہ کیا میرے بیٹی سے کچھ ہے تمہارے پاس تو کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میں وہاں سے آیا ہجرت کر کے آپ کے ساتھ کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں اور کون مجھے وہ کریں گے تو کہا کچھ نہ کچھ تو دینا پڑیں گا مہر کے طور پر اور ظاہر سے بہت اب شادی ہو رہی تو کچھ اخرجات لگیں گے تو کہا ایک زیرہ ہے تو کہاں وہ زیرہ لاؤ اس کو بیچ کے پھر رسول اللہ عنہ کو سامان دلائے گھر کا اور کچھ حصہ مہر کے اندر دینے لگا ہے دیکھیں آپ نوجوانوں کے حالات کے تیور سے بات کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ کہاں ہوتا ہے بڑے جو ہے اپنی ایک اکڑ میں لگ گئے کہ ہم کیوں بات کریں تو بچوں کا اور ماباب کا محل فرینڈلی گندگی برائی اتنے تیزی سے آ رہے ہیں والدین اپنے آپ کو جلی جلی اپڈیٹ کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک بار چک جا رہا اللہ دہا سے نکل جائے لہٰذا یہ معاملہ ہونا چاہیے یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے بلکہ شریعت میں ایسے معاملات ہم کو ملتے ہیں جہاں بیٹھ کر سر جوڑ کر باپ بیٹے جو مشورے لے رہے ہیں فلاں مسئلے میں کیا کرے جو ہے یہ فلاں کیا کرے یہ ایک اچھی چیز ہے اس سے گھر میں علفت پیدا ہوتی ہے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور تمام معاملات بہت اچھی سے چلتے لہٰذا میں گزارش کروں گا والدین سے کہ ایک محول بنایاں ایک محول گھر کے اندر فلینڈلی جس کے اندر بچوں کے ذہنیت کو سمجھتے والدین ان کے حساب سے ان کے پرولمز کو ٹیکل کریں ان کے مسائل کو دیکھیں اور بچے بھی پھر کیا ہوں گے جب دوستانہ مزاج کی ہوں گے تو کوئی لڑکی بھاگنے کوشش نہیں کریں گی وہ کہیں گی فنا لڑکا دینداری کی بنیاد پسند ہے آپ رشتہ بھیج دے تو اچھا ہے وہ کہیں گا فنا لڑکی کیوں بھاگیں گے جب والدہ نے اتنے دوستان ہے بھائی دیکھو بتا دیں نا ہم کوئی پسند ہے تو مسئلہ وسطہ نہیں کرنا کوئی غلط چیز تو بچائے کہیں گے میں والد صاحب فنا لڑکی مجھے دینی بنیاد پسند ہے فنا لڑکی اس کے فنا وجہ سے پسند ہے آپ دیکھیں اب وہ جا کر کریں گے لیکن آپ اگر بات نہیں ہوں گی کمیونکیشن نہیں ہوں گا تو اور بھی یہ تک سمپل ایکزامپل ہے کئی پرولمز آتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جہاں اس کو ایکسپریئنس کی ضرورت ہوتی بڑوں کی وہ وہاں جب دوستانہ محال ہوں گا ماں کا باپ کا بچوں کا تو دیکھیں بہت سارے مسائل کی حال آسانی سے نکل کر آنے آپ نے کہا کہ والدین بچوں پر ظلم کرے تو کرنے دیں بچے ظلم نہ کریں ٹھیک ہے پر ظلم سہنا بھی تو گناہ ہے اور والدین یہ گھر کے بڑے بیوی پر ظلم کرے تو شہر چپ چاپ رہے کیوں بیوی اپنے نفس شہر کے حوالے کرتی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے تو وہ کیا کرے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ میری پوری تقریر بچوں سے خطاب تھی بیوی کا معاملہ نہیں تھا اس کے اندر بیوی کی حق تو آپ کو دینا ہے تو بیوی کو آپ کیسا مار کھانے دیں گے آپ کی والد کی آپ یہ بولی والد صاحب آپ کو غصہ ہے وہ جوتے مجھ پر برسائیے بیگم آپ اندر سے میں کھا کر آتا ہوں میں نے بیوی کی بات کی نہیں ہے میرا میرے باپ سے تعلق ہے ابھی ہمارا ہمارے والدین سے تعلق ہے بیوی پہ کوئی ظلم کریں گا تو غلط ہے والد کو پورا حق ہے مجھے مارنے کا لیکن اگر وہ کہے کہ میں تیرے بیوی پہ بھی ظلم کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر یہ کرنا ہے تو میں حاضر ہوں آپ جتنے جوتے لگانا چاہے یس گوان مجھے شروع کر دیجئے آپ اس کو جانے دیجئے بیچاری کیا غلطی اس لیے کہ مجھے اس کا حق دینا ہے میری اس کی ذمہ داری ہے تو اس لیے کہ چونکہ اس کا نفس صرف میں نے لیا اس کا جسم سمجھتے ہیں انسان نکاح میں جب کرتا ہے تو نفس لیتا ہے نہ کہ اس کو خریدتا ہے اس عورت کو وہ چاہے تو الگ ہو سکتی آپ سے تو لہٰذا آپ اس پہ ظلم نہ کریں میں تیار ہوں آپ جو کرنا چاہے یقینا بیوی کی حفاظت آپ کا ذمہ ہے بیوی کے اپنی جگہ والدین کے اپنی جگہ اگر میں نے آج والدین کی حق بتائے تو آپ بالکل بیوی کو ختم ہی نہ کر دیں آپ کی تیرہ تو کوئی حق ہی نہیں ہے میں کوئی سمجھ میں آگا ہے باپ کا کیونکہ اس سے پہلے میں نے بیوی کی حق بتائے تھے تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جا کے کوئی بیوی کے پہلوں میں نہ پڑ جائے اب میں کوئی ایک معلوم ہے تمہارے حق ہی ہے تو ویسا نہ ہو کہ آج جا کر آپ والدین کے پہلوں میں پڑ جائے اور بیوی کو خوب جوتے لگائے دونوں کی اپنے حق ہے تو اگر والدین آپ کی اس پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ والدین سے کہیے دیکھئے وہ ایک الگ خاتون ہے اس کا آپ سے تعلق نہیں وہ میری نکاح میں ہیں وہ آپ کی بہو ہے لیکن آپ کی بیٹی نہیں ہے جو آپ کو کچھ کرے وہ صحے وہ نہیں سمجھ پائیں گی لہٰذا اگر آپ کو کچھ ظلم کرنا ہے تو یس میں موجود ہوں اللہ کتنے جوتے اس کی غلطی کے مجھے دے دیجئے کیونکہ میرا ذمہ اس کی حفاظت اس لئے میں نے آپ کو بیوی کے تعلق سے نہیں کہا ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی غیر شریع کو کام کرے تو آپ کے والد کو پورا حق ہے کہ اس کو صدار ہو یا آپ کو حکم دینے کا کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا عمل کرو یہ ایک لکھ شکل ہے لیکن ظلم اس پہ کرے تو آپ کہیے کہ آپ مجھ پہ کیجئے بولنا اس کو درگزر کر دیجئے اس لئے کہ وہ ذمہ نہیں ہے بہنینگ بڑا اچھا سوال کیا اسی سوال سے آگے تھا ان کا سوال کہ اگر بہو ہیں اور اس پر والدین کچھ حکم دے رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتا ہے کچھ دونوں کی انبن ہو جاتی ہے جس انبن کی وجہ سے بہو یہ چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گھر سے اور بیٹے سے کہتی ہے اپنے شہر سے کہ الگ ہو جاؤں ماباب کہتے کہ بیٹے کو الگ نہیں ہونا اس معاملے میں ہم کیا کریں دیکھیں اس معاملے میں سنت نبی تو یہ ہے گو بہت سے لوگوں کو یہ شاید بھرا لگے غلط لگے والدین کو لگے کہ یہ تو بھیکار ہے اب تک تو ٹھیک تھا درس اب غلط گمراہی کی طرف جا رہا ہے درس لیکن بات یہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے جب ایک انسان کا نکاح ہو تو اس کو الگ کر دیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ شریعت جانتی تھی کہ یہ دو رشتے ایسے احساس اب ہو کے بہت مشکلے کی ایک ساتھ رہ کے نبھائے جا سکے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سو فیصد یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فیصد تو اس میں اختلافات ہوتے ہی ہیں اور کبھی کبر اختلافات سنگینی تک جاتے ہیں جس معاملے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی حق پر ہے درست ہے لیکن دونوں کے مزا جم نہیں رہے اور اپنے بیوی کو میں الگ کر دوں والدین کی حق دیتے ہوئے تو یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو الگ کر دے والدین کی حق دیتے ہوئے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکل کے اسی کی طرف ہو جائے یا ادھر ہو کے اور اس کو حقال دے دونوں کے اپنے حق ہے دونوں کے اپنے حق کو ہم کو برابر برابر دینا پڑے گا اگر مجھے لگتا ہے میرے باپاپ ظلم کرتے میرے بیوی پر تو میرا کام ہے میں گزارش کر کے اس بیوی کو الگ کر لوں ان کی خدمت لیکن میرا ذمہ ہے وہ میں کرتے رہوں گا اپنے بچوں کے ذریعے کرواتا رہوں گا وقتاں فوقتاں اس بھوگو لاتے رہوں گا لیکن الگ ہونے سے وہ فتنی اور فساد کی جڑا ختم ہو جاتی تو یہاں والدین اس چیز کو سنجیدگی سے لے اس بات کو سمجھے اور الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یہاں الگ ہونا تو الگ ہو گئے دیکھو 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 کیا بچی لائے کر کے دو دن میں بچے کو الگ کر دی کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی غیر شریع عمل نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے اس چیز کو بڑا اُبھارا مثال کے طور پر کوئی اللہ ماں آگئے بھائے اللہ ماں آپ سے ملنے آئے بہت بڑے ماشاءاللہ آپ کتنے بھائی ہیں اللہ ماں ہم پانچ جز بھائی ہیں پندرہ بھائی ماشاءاللہ ایک ساتھ رہتے ایک گھر میں رہتے ایک چلے میں کھاتے ایسے گھر کہاں ملتے آج ایک ساتھ رہنے کے سوال یہ کیا شریعت نے ایسے گھروں کی اجازت دی ایک ساتھ ایک جگہ پکانا ایک جگہ کھانا ایک جگہ بھابیاں اور آپ کے سب بیٹھ کے کھارے ہسلیس کی اجازت دی ہے کیا ہم نے ان گھروں کو بڑاوا دیا ایسے فیملیز کو جو جوائن فیملی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن جوائن کا مانا یہ نہیں کہ پورے چپکے ہو ایک دوسرے کو بس کھانا بھی ساتھ ہو رہا بھابی کا کوئی دیور سے پردہ نہیں اس کا اس سے نہیں پورا اج بس ایک دب معاملہ کھلہ ہم کھلہ چل رہا نہیں جوائن فیملی سے مراد یہ کہ ایک گھر میں الگ چولے اور الگ پردے کے ساتھ آپ رہیے گو کھانا مرد ایک ساتھ لاکر کھائے عورتے ایک ساتھ کھائے لیکن جوائن فیملی کا یہ مانا نہیں ہونا یہ چاہیے کہ ایک کا نکاح ہوا چونکہ یہ لڑکی جو میرے گھر میں آ رہی ہے سوسرے سمجھ دیجئے میں اور میں نے اپنے بچے کا نکاح کیا تو یہ لڑکی جو آ رہی ہے میرے دوسروں بیٹوں کے لیے محرم نہیں ہے تو یہ مسئلہ کیسا ہوں گا تو اس کو الگ پکانے کا جگہ دینا ہوں گی اور یہ پردے کے نظم کے ساتھ گھر میں رہیں گی تو یہ ہوا دوسرا چولا ایک چولا مہا چلائیں گے ایک چولا یہ ہاں کھانا ایک ساتھ لاکر آپ پورے مرد ایک ساتھ کھائی پھر عورت ایک ساتھ کھائی وہ ایک الگ مسئلہ ہے دوسرے بیٹے کا نکاح اس کا الگ اس لیے کہ سب کا انکم گروپ بھی الگ ہوتا ہے میرا انکم گروپ اتنا ہے میری تنخواہ اتنی ہے میری کمائی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہاں چکن کھاؤں میرے لیکن پانچ بھائیوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے اب کیا شروع ہوتا کلیش کہ کھانا ہے تھوڑا سا کھاؤ چکن اندر کھائیں گے اپن گھر میں کمرے میں اس میں ہوتا یہ کہ بچے کیا کرتے ہیں پھر بچے بولتے ہیں کہ ہم کیوں ان سے ڈرنا چچا سے گڑھ کے کوئی کھائیں گے چچی کے وجہ سے ہم گھر کوئی پچھ رہیں گے چچے رہے بھائیوں دشمنیاں شروع ہوتی ہیں بغض اور نفرت ہوتی ہیں تو رہتے تو ساتھ ہیں لیکن جب بھی اپنے سسرال جاتی ہیں یہ عورتیں تو ان کو گالیاں دیتی ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں یہ جاتے ہیں نزدیک رہ کے بھی دل دور ہوتے ہیں اس سے اچھا ہے دور دور رہ کے دل نزدیک رکھو محبت اور پیار تو رہیں گے تو شریع طریقہ یہ کہ نکاح ہوا چولہ الگ کر دیجئے گھر رہن دیجئے ہوئی کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں الگ الگ گھر کر دیجئے چولہ الگ کر دیجئے جس میں اس بہو کو پوری سیکیورٹی رہنگی کی ادامہ اس کے دوسرے دیور اور جیٹ اس کو نہ دیکھیں دو کھانے بنیں گے دونوں آئیں گے ایک جگہ کھائیں گے گو ان کا پرائیویٹ کھانا بھی الگ ہوں گا جو وہ کھا سکتے دو ہوں بنا کے پھر چار گھر میں دیں گے تین ہوں بنا کے پانچ فاملی ملکی کھائیں گے اور چار بنا کے پھر پانچوں کے نکاح ہو گیا ایک گھر میں رہیے چولے الگ ہو گھر الگ ہو پردے کا نظم ہو لاکر ایک ساتھ مرد کھائیے لاکر ایک ساتھ عورتیں کھائیے ماشاءاللہ یہ دسترخان کا کیا مزا رہیں گا جہاں پانچ الگ الگ تیسٹ کے کھانے ہوں گے پانچ لوگ جہاں لوگ رہنے کے اعتبار سے تو دور ہوں گے چولے تو الگ ہوں گے لیکن دل ملے ہوئے ہوں گے یہاں چولے تو ملے ہوئے رہتے لیکن دن سب کیا الگ رہتے وہ کائکو بالکی گئے ہوں گی یہ کائکو کھاری ہوں گی وہ فلاں کیوں کر رہا ہوں گا یہاں کیوں رہا ہم کو تو گیس لانا پڑتا انہوں تو ختم کر کے جاتے ہیں انہوں ہم بڑھتے ہیں دل دور ہوتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ بلکل سمپل سادہ اصول ہے تو اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے شریعت اعتبار سے بہو میں اور ساس میں نہیں جم رہی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو الگ کر دو الگ سے ہر بار گھر سے دور جانا نہیں ہے آپ والی سے کہے والی صاحب وہ ایک کمرے میں کوئی چولا الگ کرنے کی جاتے دیجئے میں چولا الگ کر لیتا ہوں چولا الگ کر لیجئے آپ دو کھانے بن کے آئیں گے ساتھ کھائیے آپ وہاں جا کر اس سے کیا ہوں گا نفرتیں ختم ہوں گی الفتیں بڑھیں گی اور اچھا ہوں گا لیکن اس کے باوجود بھی اگر یوں ہی کوئی عورت کہیں کہ نہیں مجھے الگ ہونا ہے کچھ جگہ سسٹم ہے شادی ہوتے ہیں بس الگ ہو جاؤں یہ اس کی جات تو بہرحال مہنی دوں گا کہ خام و خواب الگ کیوں ہوتے ہیں جہاں آپ رہ سکتے ہیں گھر میں بلکل رہیے بس اتنا ہے کہ پردے کا نظم کھانے کا نظم الگ کر لے انشاءاللہ اس معاملہ چلیں گا لیکن اس کے بعد بھی کبھی ہو رہا ہے کہ دو چولے ہو گئے بھی جھگڑے چالو ہے جبکہ بیوی آپ کی دین دار ہے نماز روزہ فرائز پورا کرے لیکن ہوتی ہے اور خواتین کا ذہن نہیں مائچ ہوتا ہے اس معاملے میں آپ تھوڑا دور کر لیں لیکن والدین کی حق آپ پہ رہیں گے ان کی خدمت آپ پہ رہیں گے ان کی اطاعت آپ پہ رہیں گے اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کو نہاق گالی گلوش اور بری باتیں کہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اولاد کا جینا مشکل کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بدتمیزی کرنے پر مجبور کرتے ہو تب ہم کیا کریں ہم بہت پریشان ہیں مہربانی کر کے بتائیے دیکھئے اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کو نہاق گالی دے ٹھیک تو آپ کیا کریں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کوئی مہلے کا سب سے بڑا گنڈا آپ کو نہاق گالی دے تو کیا کرتے آپ جان دو کیا کر سکتے چلو سن لو کچھ کر سکتے اس کو کر سکتے کہ اس کو آپ سن لو اسی گالی اس لیے کہ نہیں سنیں گے تو زیادہ دیر دیں گا سن لیں گے تو دو چار بار دے کہ بند ہو جائیں گا ہے نا ہے نا یہ ہوتا نا تو جب وہ گنڈے سے ڈر کے آپ بند ہو جا رہے تو والدین کا مقام بہت نوچا ہے دینے دیجئے اگر دے رہے ہیں تو آپ یہ بول سکتے کہ دیکھئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں لیکن گالی دے کہ آپ کا کیوں آپ عجر وہ کر رہے مجھے گالی دے کر نہیں نہیں میں کوئی دینا ہی میں تو ایک گالی تو ٹھیک ہے آپ دینا چاہے تو کم مسائے یہ کرنا پڑے گا نہیں نہیں میرا باپ میں کسا گالی دیتا ایسا کیسا ہوتا بچپن میں بھی توتلے بنے آپ نے کئی گالی آنکو دیو انہوں نے خاموشی سن لیوں گی سن لیجئے دے رہے ہیں گالی گلوچ کرے بہت بھی بچوں کے سامنے کرے میری کیا عزت رہ جائیں گی ارے آپ کی عزت ہی کہا ہوتی اگر وہ آپ کو پیدا نہ کرتے تو جس سے عزت جڑی بھی ہے بولنے دی اس کو جو بولتا ہے بات سمجھتے ہیں اس کا مخام نہیں گریں گا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھتے ہیں آپ بات کو سپیشل سٹیٹس ہے اس کا کیا کریں گے اگر اس کا مسیوس کرتے ہیں آخرت میں وہ جواب دیں میں کیوں اس کو مسیوس کروں میں تو برداشت کروں آپ گالی دو گلوچ کرو میرے بچوں کو مارو میرے کو عزیت دو بیو کو فلان میں تو جواب نہیں دینے والا میرا تو معاملہ یہ چاہے آپ کا معاملہ ہے آپ دیکھیں اپنے رب کیا جواب دینے والے آپ ان کو تاقید کیجئے آپ ان کو نصیت کیجئے آپ ان کو آخری طرح دلائیے آپ ان کو لیکن آپ پلٹا کر جواب نہیں دے سکتے کسی بھی حال میں چاہے کچھ بھی ہو سمجھائی یاد دہنی کیجئے آخری طرح دلائیے کیوں اپنے نامل بڑ لیکن سب کے بوجود بھی آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے کسی بھی حال میں کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں یہ تو بات تہہ سپیشل پریولیج ہے ان کا سپیشل رائٹس ہے ان کے خاص حقوق ہے خاص پوچھ ہے غلط استعمال کریں گے اللہ کو جواب دے غلط استعمال کریں گے مجھے جواب دے نہیں ہے جیسا کہ ایمباسیڈا ڈیپلیمیٹ ہوتا ہے اپنے ملک کو جواب دے ہے وہ وہ اس ملک میں اس کو سزا نہیں دی جاتی جو لوگ خانون پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ چیز مرر بھی کرتا ہے تو کیس وہاں چلیں گا اس کا یہاں نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے سپیشل پریولیج تو اگر وہ مجھے غلط بھی کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جواب دے ہے میں ان سے بدلہ دنیا میں نہیں لے سکتا ہوں یہ بات تو اپنے گھتا ہے تو چاہے جتنا بھی پریشان کیا ہو ان کو سمجھائیے جس عالم کی بات وہ سنتے ہیں اس عالم کے پاس جا کے ان کو بولیے کہ میرے والد ایسا کر رہے ہیں لوگوں کے ذریعے بھائیوں کے ذریعے اپنے شچاؤں کے ذریعے آپ کے ماموں کے ذریعے اپنی والدہ کے ذریعے کسی کے ذریعے جو بھائی کی سنتے ہیں اس کے ذریعے جو بہن کی سنتے ہیں لیکن ان کو جواب دینا یہ درست نہیں ہے اور جب بھی وہ آپ کو گالی دے اور آپ کو لگی آپ کو غصہ آ رہا ہے مو بند کیجئے اور وہاں سے بھاگ جائیے نکل کے سے سمجھ رہے ہیں آپ نکل جائیے وہاں سے تاکہ آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو اور بات بڑھیں گی یا پھر اپنی نظروں کو نیچے رکھیے ختم نیچے رکھ کے کھڑے ہو جائیے تو دیر میں ان کا جوش اور غصہ بھی کم ہو جائیں گے اس لیے کہ آپ ان کو دیکھنے رہیں کبھی کار آپ کا خالی کھڑا ہونا بھی جو ہے فتنے کو بڑھا دیتا ہے خالی نیچے دیکھتے رہیے انشاءاللہ جیس معاملہ حل ہو جائیے خاتون کا ایک سوال ہے کہ ان کے شہر انہیں اپنے والدین کے پاس جانے نہیں دیتے اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے والدین سے اچھا سلوک کرو اب تھوڑا صحیح معاملہ مختلف ہے یاد رکھی عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہے شادی شدہ عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے والدین نہیں ہیں اس کا شہر ہے یہاں ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے یہ فرق انشاءاللہ سبتاویس کی دن جو میرا عنوان نکاح ہے سنت نکاح ہے اس میں بتاؤں گا جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین نہیں ہیں شادی کے بعد اس کے ماں باپ کی جگہ اس کا شہر آیا تھا اطاعت میں یاد رکھی والدین کا مخام اپنی جگہ ہے سمجھ رہا ہے والدین کا مخام وہ ایسا ہی ہے جیسا ہے لیکن اطاعت اور فرمارداری اب شہر کی کریں گی والدین کی نہیں کیونکہ وہ اس کے ماں تحت جیتی ہے اس کے ماں تحت رہتی ہے اس لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے بعد اطاعت اور فرمارداری بیوی کو اپنے شہر کی کرنا نہ کہ اپنے والدین کی رہا یہ کہ وہ آپ کو صرف ملنے نہیں دے رہا ہے آپ والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھے بٹھے فون پر بات تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دل چاہتا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ جائے لیکن نہیں چاہتا ہے وہ تو آپ فون پر بات کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے کانفرنس آج کل ماشاءاللہ آسانی سے ہوتی ہے ویڈیو کانفرنس ہوں سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ باقی ذرا استعمال کر سکتے ہیں ایسا تو نہیں لیکن اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہو جائیں گے اس لیے کہ چونکہ آپ اس گھر میں نہیں رہتے ہیں آپ کی کیفالات کہ جو خود کہتے ہو کرتے نہیں مطلب خود میرے والدان کے پاس نہیں جاندے اور میں ان کے والدان اچھا سلوک کروں تو یہ اصول آپ کا یہاں غلط ہوں گا اگر وہ آپ کی والدان کے پاس نہیں بھی جانے دیتا تب بھی اس کے والدان کے ساتھ آپ اچھا سلوک ہی کریں گے یہاں یہ اصول نہیں ہوگا کہ جو کام تم نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو اگر تم خود میرے والدان کے پاس نہیں جاندے تو اپنی والدان کیوں تو میں تو کرتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ بھی ان کے والدین کی عزت نہیں کریں گے تو دونوں برابر آپ میں خاصیت کیا ہے وہ مجھے گالی دے اور میں سو گالی دوں دونوں برابر ہیں وہ مجھے گالی دے اور میں نے جواب نہیں دیا میں الگ ہوں اس سے میں نے جواب نہیں دیا اس کو میں گندا نہیں ہوں ایسا سمجھ رہے ہیں بات کو لہذا آپ اچھا سلوک کرتے رہیے ان کے والدین کے ساتھ ان کو تعقید کیجئے نصیحت کیجئے ان کو والدین کی حقرت آئیے اور کہیے کہ مجھے تھوڑا موقع دیا کیجئے تاکہ میں بھی کچھ خدمت کرلوں ملاقات کرلوں وہ خوش ہو جائے اور ایسا نہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو جانے نہیں دیرے ان کو آنے نہیں دیرے ایسا تو نہیں نا گھر پہ بلالی کہ بھائی میرے شوہر آنے نہیں دیتے آپ میرے پاس آ جائیے یہ تو ہو سکتا ہے نا لیکن یہ جھگڑے کا موضوع نہ بنائیے اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو آپ احتیاط کریں آپ کے والدین آ کر آپ سے ملیں میں سمجھتا ہی زیادہ بہتر ہوں گا وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانہ ربکر رب العزت والسلام والحمدللہ